قُلِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالٌ اَتْتَرَفْتُمُوهَا وَاتِّجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَطَرَبَّ سُو حَتَّى يَاطِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں میں اعلان کر دیجئے اناؤنسمنٹ کر دیجئے انکان آباؤکم اگر تمہیں تمہارے آباؤ اجتاد وَأَبْنَاؤکم اور تمہیں تمہاری اولادیں وَإِخْوَالُكُمْ اور تمہیں تمہارے بھائی بند وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہیں تمہاری بیویاں وَعَشِیرَتُكُمْ اور تمہیں تمہارا خاندان وَأَمْوَالُنِكْ تَرَفْتُمُ اُوْحَا اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے جس کو تم نے پسینہ بہا کر حاصل کیا ہے وَمَسَاقِنُ تَرْزَوْنَهَا وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْزَوْنَهَا اور تمہیں تمہارا وہ بزنس تمہیں تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ لاحق رہتا ہے جس کے نقصان سے تم ہر وقت خوف زدہ رہتے ہو وَمَسَاقِنُ تَرْزَوْنَهَا اور تمہیں تمہارے مکانات تمہیں تمہاری بلڈگیں جس میں تم دادے عیش لیتے ہو جس میں تم بڑے کر روفر کے ساتھ رہتے ہو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے وَجِحَادِنُ فِي سبیلِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں زیادہ پسندیدہ ہیں زیادہ تم ان سے انسیتوں لگاؤ رکھتے ہو تو فَقَرَبَّ سُوْحَنْ تَعِيَاتِ اللہ بِعَمْرِهِ تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو اللہ نے یہ کہا کہ ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں آباؤ اجتاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بیبیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں مال و طولت سے بھی محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بسنس اور تجارت سے بھی محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اپنی بلڈنگ اور اپنے مکان اور اپنی حویلیوں سے بھی محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی ان چیزوں سے ان اشیاء سے تو فَتْرَبَّ سُحَتَّا يَا يَلَّهُ بِعَمْرِهِ تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو رسول اللہ کوئی معمولی نعمت تھوڑی ہے اللہ نے جو تم کو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے یہ نبی کی آمت کوئی کم بڑی نعمت نہیں ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اتاری ہیں اللہ نے کسی بھی نعمت پر اتارتے وقت احسان نہیں جتایا اللہ نے سورج کی تقلیق کی تو احسان نہیں جتایا چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا آسمان سے موسلہ دھار بارش کی تو احسان نہیں جتایا زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا اللہ رب العالمین نے یہ ستارے یہ سیارے یہ کہتشائیں بنائی تو احسان نہیں جتایا اللہ رب العالمین نے متعدد انوا و اقسام کی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دیں تو احسان نہیں جتایا ہوا چلائی تو احسان نہیں جتایا ہمیں جینے کے لیے سانس لینے کے لیے جو پاکیزہ ہوا ملتی ہے واصل مقدار میں ملتی ہے لیکن اللہ نے جب ہوا کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں اس دنیا میں بھی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا لیکن جب اس نے جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو احسان جتاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مُمِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَادَ فِيهِمْ رَسُولَ مومینوں یا اللہ جہاں بہت بڑا احسان تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا جس نے تمہیں رسول اللہ کی نعمت دی جس نے تمہیں فاطمہ کا باب دیا جس نے تمہیں حسن حسین کا نانا دیا جس نے تمہیں فاطمہ کی باب حسن حسین کی نانا کی نعمت سے قاتم النبی ان کی حیثیت سے تمہیں نبازا میرے تیارے بھائیو یہ محمد رسول اللہ کی نعمت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے کوئی کم بلی نعمت نہیں اس لیے ساری نعمتوں سے زیادہ محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو اس نعمت سے ہونی چاہیے کہ جس نعمت کو اتارتے ہوئے اللہ نے بھی احسان جتایا اللہ قدم ان اللہ ہوا لنؤمنین اس باعث فیہم رسولہ یہ اللہ کا بہت 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 احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نباس آیا اور کیوں نہ ہو آپ خوشیوں میں اگر بہت بڑی خوشی آپ کو مل جائے تو آپ خوشی میں اپنوں کو بھول جاتے ہیں اور غم کے موقع پر دیکھتے ہیں دکھ کے موقع پر یہ دیکھیں اب میرے کون کام آتا ہے یہ کسوٹی ہے آپ کے بیچ میں رہنے والا آج کوئی آپ ہی کے علاقے کا کوئی شخص اچانک اہمیلے بن جائے ایم پی بن جائے پھر اس کو کوئی منشٹری مل جائے اچانک اس کو کوئی بہت بڑی خوشی محسوس ہو بہت جلدی آپ سے بھول جائے گا آپ کو نظر انداز کر دے گا پھر آپ کہیں گے وہاں صاحب ہماری درمیان رہنے والا شخص آج ہم ہی کو بھول گیا ہے ہم سے نظریں ملانے کے لئے تیار نہیں لوگوں کو دو ہی موقع پر دیکھا جاتا ہے ایک اس وقت جب اس کو کوئی خوشی ملی ہو یا ایک اس وقت جب اس کو کوئی غم پہنچا ہو بہت بڑا دکھ پہنچا ہو کہ دیکھیں یہ ہمارے دکھ میں کتنا ساتھ دیتا ہے یہ ہمارے سخ میں کتنا ساتھ دیتا ہے یہی کسوٹی ہوتی ہے پہچاننے کی لیکن امام کائنات پر نظر ڈالیے سب سے بھئی خوش نصیبی خوشی ملی جناب محمد رسول اللہ کو سفر مہراج پر آپ جاتے ہیں اللہ نے اپنے پاس بلایا آؤ میرے حبیب آؤ مہراج پر گئے براغ کی سواری کی اللہ نے اپنے قریب دیا یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی روایت جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے مہراج ہی بلایا پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی دھیرے دھیرے پانچ وقت کی نماز رہ گئی پانچ وقت کی نمازیں لے کر جب اللہ کے نبی نیچے آنے لگے تو ابھی اوپر ہی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اتنی بڑی نعمت کی اللہ رب العالمین نے مجھے مہراج کی دولت سے مالہ مال کیا ساتھ آسمان کی سیر کرائی جنت کی سیر کرائی جہنم کا دیدار کرائی پچاس وقت کی نماز فرض کی جو دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی رہ گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اللہ رب العالمین کا شکریہ دا کیا بخاری کی روایت اللہ کے نبی اللہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہتے ہیں اتحیاتو للہ والسلواتو والتیبات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پاکیوں تسبیح بیان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کا شکریہ دا کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنہ کی سنداز میں بیان کر رہے ہیں اتحیاتو للہ ہم لوگ تو نماز میں پڑھتے ہیں دوسری رقات میں اور چوتھی رقات میں یا آخری رقات میں اتحیاتو للہ ان دعایا کلمات کو اللہ کے نبی نے سفر محراج میں اللہ کی حمد و سنہ میں بیان کیا اتحیاتو للہ والسلامات والتیبات ہر قسم کی تمام زبانی تمام روحانی اور تمام بدنی تعریفات اور عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اللہ کی حمد و سنہ کی سنداز میں بیان کر رہے ہیں اتحیاتو للہ سلام پیاں اور برکتیں نازل فرمائیں اللہ نے کیا جواب دیا اسلام علیکہ اسلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتو اسلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ خوراً جواب دے رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آئے ہمارے نبی آئے پیغمبر آپ کی اوپر سلامتی ہو السلام علیکہ آئے پیغمبر سلامتی ہو و رحمت اللہ و برکاتو اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں بھی ہو یہ اللہ تعالی نے نبی اکرم جناب محمد و رسول اللہ سے کہا کتنی بڑی خوشی محمد و رسول اللہ کو اس وقت ملی لیکن اتنی خوشی کے ملنے کے بعد بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا اور اسی وقت اللہ سے جواب دیا اور اللہ نے فرمایا السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین نہیں آئے اللہ صرف ہمارے اوپر بھی سلامتی نہیں السلام علینا آئے اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو و علی عباد اللہ الصالحین آئے اللہ تیرے نید اور صالح بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو تیری رحمتیں ہو تیری برکتیں ہو اے اللہ میری امت کو اپنی سلامتی اور اپنی رحمت و برکتوں سے فراموش مت کرنا اے اللہ اگر تُو میری امت پر سلامتی اور رحمتیں نازل کر رہا ہے تو میری امت کو بھول بک جانا میری امت پر بھی سلامتی اور رحمتیں نازل ہو یہ خوشی کا موقع ملتا ہے محمد رسول اللہ کو اور آپ اتنی خوشی میں اپنی امت کو فراموش نہیں کر رہے ہیں تو کیا امت کا یہ بھی تقاضی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کریں محبت کا وہ میار نہیں جو آج کر ہو رہا ہے ناچ اور گانوں کے ساتھ دھول اور تاشوں کے ساتھ بینگ اور باجوں کے ساتھ ناچ اور گانوں کے ساتھ دو دو پھٹکی داڑیوں والے ناچ رہے ہیں یہ کون سا جشن ہے محبت کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے خوشی ہے اور اتنی خوشی کہ اللہ نے فوراں جواب دیا زبانی روحانی اور بدنی عبادت آئیں اگر میرے لئے تو آئے نبی سلام کی وعب اور اللہ کی رحمتیں بھی ہو اور برکتیں بھی ہو تو فوراں اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ یہ رحمتیں اور برکتیں صرف میرے اوپر نہیں السلام علینا ہم پر بھی ہو وعلى عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے سوالیں اور نیگ بندوں پر بھی ہو اتنی خوشی کا موقع لیکن محمد رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں یا انسان کی پرخ کب ہوتی ہے جب بہت زیادہ دخ اور گم پہنچا ہو جب بہت زیادہ دخ اور گم پہنچتا ہے پھر دیکھا جاتا کہ کون میرے ساتھ ہے امام کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا دخوز دن ہوگا سب سے بڑا دخوز دن ہوگا جب سورج سوان نیزے کے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا میدان محشر ہوگی سورج کی گرمی سے لوگوں کے جسم نچھو کر پسینہ زمین کی اوپر گر رہا ہوگا لوگ اپنے پسینے میں کوئی ٹکھنے کی برابر کوئی پنڈلی کے برابر کوئی گھڑنے کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی کاندھے کے برابر دھکیاں مار رہا ہوگا اور کوئی اپنے پسینے میں گوتے لگا رہا ہوگا ایسے موقع پر جہاں انسان سالے نبیوں کے پاس جائے گا ہماری سفارش ہو جائے ہمیں کوئی بخشوا دے ہر نبی اپنی اپنی خطہ اور اپنی اپنی بھول کو یاد کرے گا حضرت یونس اپنی خطہ اور بھول کو یاد کریں گے حضرت اعظم اپنی خطہ اور بھول کو یاد کریں گے حضرت ایوب زکریہ یحییٰ سب اپنی اپنی بھول کو یاد کریں گے ایسے نازک موڑ پر اتنا غم کا ماحول ہوگا جی باپ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا یوم یا فر المر مناخی و امی ہی و ابی ہی و صاحبتی و بنی ہی یوم یا فر المر مناخی انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا و امی ہی بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا و ابی ہی اور بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھی بھاگ رہا ہوگا و صاحبتی ہی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا و بنی ہی باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا آج یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ بیٹھیں آج ایک ایک ذرے گئے ایک نیکی کا کوئی سوال نہ کر بیٹھے ایسے نازک موڑ پر ہمارے نبی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے اللہ ہم امتی امتی اللہ ہم امتی امتی اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت آئے اللہ میری امت کا خیال رہا آئے اللہ چونی وہ ٹھیک ہتائیں جن سے ہوئی ان کو دزرانداز کر کے در گزر کر کے ان کو بھی جنت کا مستحب بنا دے غم کے ایسے موڑ پر جہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے امان کائنات کو اگر فکر ہوگی تو اپنی امت کی فکر ہوگی میرے پیارے ساتھیوں جو تمہارے خوشی میں بھی شامل ہو جو تمہارے غم میں شامل ہو ایمانداری کے ساتھ بتائیے انسانکت کے ساتھ بتائیے اور آپ کے گریبانوں میں جھنک کر دیکھئے اس رسول کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں شادی کے موقع پر ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے کیا وہ اس نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادیوں پر کتنا اس نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے جو تمہارے خوشی میں اور تمہارے غم میں جس نے کبھی تمہیں فراموش نہ کیا ہو آج بیٹے کی سر پر سہرا سجرا آئے اگرچہ وہ غلط ہے تم شادی کے موقع پر اپنے بیٹے کو سجا رہے ہو اور شادی کے لئے اس کو دولہ بنا رہے ہو یا اپنی بیٹی کو دولہ بنتے ہوئے دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے آج موقع ہے کہ جو نبی خوشی میں تمہیں فراموش نہیں کر سکا آج اس خوشی کے موقع پر تم اس نبی کو کتنا فراموش کر رہے ہو آج موقع ہے دیکھنے کا آج موقع ہے اسمائش کا آج موقع ہے انتہان کا کہ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم اس رسول کی سنتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں آج موقع ہے یہ مثالیں اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ ایک کان سے سنی جائیں اور دوسری کان سے اڑاتی جائیں بہت سے لوگ تو ایک واقعہ ان کے سامنے آیا تو وہ اپنی زندگی بدل دیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے تو کتنی مثالیں دے دی جاتی ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے آپ نے حمید الدین ابو الحاکم ابن بہاود دین کا واقعہ نہیں سنا ہو بہاود دین کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یہی ابو الحاکم حمید الدین جو کی جو مروان کا حاکم تھا اوہ سنو حاکم لفظ حاکم سے سمجھ جائیے گا کتنی بڑی پوشٹ تھی اور اپنے شہر پر اکیس سال تک حبومت تھی کی جو مروان کا اکیس سال ٹوائنٹی ون یرس اکیس سال تک حاکم تھا اپنے شہر کے بیچ و بیچ اس کا ایک گارڈن ایک باغ تھا بڑا خوبصورت وہ آرام کرنے کے لیے جب تھک جاتا تھا تو اپنے باغ میں جایا کرتا تھا حمید الدین ابو الحاکم اپنے باغ میں جایا کرتا تھا باغ کی رخوالی کے لیے اور اپنا بستر بچھانے کے لیے وہ ایک لونڈی کو ایک خادمہ کو رکھے ہوئے تھا جو حمید الدین ابو الحاکم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی جس بستر پر صرف حمید الدین ابو الحاکم سویا کرتا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں سوزکتا تھا اکیس سال حکومت کرتے ہوئے اس شک کو ہو گیا تھک گیا آج اچانک جاتا ہے کہ ہم اپنے باغ میں جائیں لونڈی نے بستر بچھا دیا تھا اس لونڈی نے ان کی خادمہ نے بستر بچھا رکھا تھا لیکن اس لونڈی نے یہ سوچا کہ بادشاہ اس پر بہت دنوں سے سو رہا یہیں آتا ہے آرام کرتا ہے حاکم حمید الدین آج تھوڑے سے اس بستر پر میں لیڈ کر دیکھتی ہوں آخر حاکموں گا بستر کیسا ہوتا ہے یہ پھونوں سے سجا ہوا گلدستے پڑے ہوئے یہ نرم و درم بستر کیسا ہوتا جرہا لیڈ کر دیکھیں وہ لونڈی اس بستر پر لیڈ جاتی ہے لیڈ کر دیکھیں اس نے اپنے سپنوں میں سوچا کہ چلو ذرا آنکھ بند کر کے دیکھیں محسوس کر کے دیکھیں کہ اس بستر پر آرام کتنا ملتا ہے اس نے آنکھ بند کی آنکھ بند کی اس کو اتنی رہت ملی اس کو اتنا آرام بلا گئی نیند لگ گئی اس لونڈی کی خادمہ کی نیند لگ گئی اسی بستر پر وہ سو گئی اور جیسی وہ سوئی اسی وقت خمید الدین اب الحاکم پہنچ جاتا ہے اس نے اپنی لونڈی کو اس بستر پر لیٹا ہوا دیکھا وہ چابک جس سے وہ گھوڑے کو مارا کرتا تھا وہ چابک اٹھایا اور وہ چابک اس نے اس لونڈی کو مارا ایک چابک اس نے اس لونڈی کو مارا تو اس کے درد سے اس کی تکلیف سے وہ اٹھ گئی بیدار ہو گئی غصتاہ تیری حمت کیسے پڑی میرے بستر پر سونے کی تیری حمت کیسے پڑی اس بستر پر آرام کر دے کی ہمارے وزیر تک ہی اس بستر پر نہیں سوتے تو کیسے سوئی کھڑی ہو جاؤ اس کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا اور دس کھوڑے اس کی اوپر اور مارے گئے لیکن وہ لونڈی ہر کھوڑے پر مسکر آ رہی ہے ہس رہی ہے جیسی کھوڑا پڑتا وہ ہستی ہے دوسرا کھوڑا پڑتا وہ کھل کھلاتی ہے تیسرا کھوڑا پڑتا وہ اور زور سے ہستی ہے چوتھا کھوڑا پڑتا ہے وہ اور زور سے مسکراتی ہے دس کھوڑے جب اس کے جسن کی اوپر پڑ گئے تو حمید الدین کو ابو الحاکم کو غصہ آیا اور اس نے کہا کمبخت غصہ ایک کھوڑی میں بیٹ جایا کرتی تھی آج میں نے دس کھوڑے تیرے جسم پر مارے تیرے کپڑے ٹک پھٹ گئے تیرے جسم سے خون بھی نکل رہا ہے لیکن اس کے باوجود تو مسکر آ رہی ہے اور ہس رہی ہے وجہ کیا ہے تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس لونڈی نے کہا کہ تکلیف تو بہت ہو رہی ہے لیکن میں کچھ سوچ میں مسکر آ رہی ہوں اور ہس رہی ہوں اور لمبی لمبی کوٹھیوں کے مالکوں سنو بڑے بڑے تجارت کرنے والے بزنس من سنو اپنے ملازموں اور نوکروں پر ظلم کرنے والوں سنو ہوں گے تم ساہوکار اپنے گھر کے شریعت کسی کی ساہوکاری نہیں دیکھتی ہوں گے چودری بنے رہو اپنے گھر کے شریعت کسی کو چودری نہیں مانتی ہوں گے امیر اور دولت مند آپ اپنے گھر کے شریعت کسی کو امیر اور دولت مند نہیں مانتی یہ قارون کے خزانے بھی نہیں دیکھتی اسی حمید اور دین امو الحاکم نے کہا کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی اس لانڈی نے کہا تکلیف تو بہت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے لیکن میں کچھ سوچ کے مسکرہ رہی کہا کیا کیا سوچ رہی ہے اس لانڈی نے ایک جواب دیا اس نے کہا اے ابو الحاکم میرے آقا میرے مالک حمید الدین میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے بستر پر میں چند لمحے چند سکنٹوں کے لیے چند منٹوں کے لیے چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے میں نے آرام کیا تو تیری عدالت میں میری یہ سزائے کہ تُو نے میرے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے تُو نے تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے تُو پوری زندگی تیش و تُرم نے گزاری ہے تُو تو پوری زندگی آیاشی و مکاری میں گزاری ہے تُو نے تو پوری زندگی آسائش و آرام میں گزاری ہے اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جب ایک نرم و درم بستر پر چند لمحے کے لیے سونے والی لونڈی کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے تو اللہ کی عدالت میں پھر تیری سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی ایش و آرام میں رہا اور اپنے نرم گرم بستر پہ سو ترہا صرف زندگی میں یہ پہلا من موقع دا حمید الدین اب الحاکم نے جیسے تجھے آزاد کر رہا ہو اور اس نے حکومت سے استیفہ دے دیا اور پھر وہ پوری زندگی صوفی بن کر آج کل والے صوفی نہیں جو اللہ ہوں اللہ ہوں گرد لگاتے رہتے ہیں اپنے گریبان چارج کرتے رہتے ہیں یہ صوفی کسی تاریخ نہیں میرے پیارے ساتھی پھر وہ باقاعدہ ولی اللہ بن گیا اللہ کا نیک بندہ بن گیا اس نے حکومت سے حاکم سے اپنا استیفہ دے دیا اور پھر وہ پوری زندگی واض و تبلیغ کا خودر بن گیا واض و تبلیغ شوقین بن گیا اور اس نے پوری زندگی واض و تبلیغ میں گزاری اور چٹائیوں پر سونے کا عدی بن گیا انسان اگر اس کی فطرت میں زندگی ہے تو ایک واقعہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے اگر انسان کی فطرت میں زندگی نہیں ہے تو پورا قرآن اس پر سنا دیا جائے اور پورا قرآن اس پر انڈیل دیا جائے میرے پیارے ساتھی وں تب بھی اس کی زندگی نہیں بدل سکتی ہے ایک واقعہ ہی کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے اور نہ بدل نہ ہو کسی کو اپنے آپ کو تو پوری زندگی بھی آپ سناتے رہو کچھ نہیں ہو سکتا حمید ایک واقعہ ایک لونڈی نے ہلکہ سا اشارہ کیا اور اس کی پوری زندگی سبل گئی پوری حبومت سے استیفہ دی اب ہم دیکھیں واقعات سنتے ہیں اب ہم نظر ڈالیں اپنے اپنی زندگی پر اور پھر دیکھیں کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ہماری زندگی کتنی بدلتی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا جلسہ تھا صبح ہو کے نمبر دیے جائیں گے پہلے نمبر پر یہ مولانا دوسرے نمبر پر یہ مولانا تیسرے نمبر پر یہ مولانا چوتھے نمبر پر اس کی تقریر یہ پہلا اسکول ایسا ہے جہاں مولویوں کی تقریر کا فیصلہ یہ جاہل عوام کرتی اکھارہ بنا کے رکھ دیا ہے تقریر میں مقابلہ ہوگا ہموں کی مسجد کے امام کی آگ یہ نمبر بتاتے لیکن آپ نمبر دیتے ہیں کہ فلا کی تقریر پہلے نمبر پہ فلا کی تقریر دوسرے نمبر پہ آپ فیصلہ کریں گے یہ پہلا اسکول ایسا ہے جہاں ہم علماء کا فیصلہ اور رجل آبام تیار کرتی ہے یہ آبام ان کو نمبر دیتی اللہ نے کہی نہیں کہ آبا وجدہ سے محبت مت کرو قلن پھر آئیے قلن کان آباؤکم وابناؤکم وإقوانکم وازواجکم واشیرتکم واموالون افترط موحا وفجارت ان تک شونک سادا ومساکن وطرزون حب اللہ ورسول وجہاد فی سبیل حتی 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 اللہ رب العالمین کھل کر کہے آئے نبی آپ اعلان تر دی اگر تمہارے آپ آؤ وجدات تمہاری اولادیں تمہارے بھائی تمہاری بیویا تمہارے مال تمہارا بزنس تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تمہیں ڈر نگا رہتا ہے اور تمہاری وہ بیلڈنگ جس میں تم رہے ہو اگر اسے تمہیں زیادہ محبت ہے زیادہ ہوتا ہے نا ایک آدمی اگر آپ گھڑی پر نظر ڈالے جو سونے کی آپ پہنے حالانکہ حرام ہے مرد کے لئے نہیں پہن سکتا سونہ لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں سونے کی گھڑی پر نظر پڑی چار ڈھک اچھکوں نے آپ کو پکڑ لیا گھڑی اتار سونے کی گھڑی ہم نہیں دیں گے نہیں دیتے ہو نکال رام پوری دے رہا یا نہیں دے رہا سون اگر نہیں دیتا تو ہم پورا ہاتھ کٹ ڈالیں گے اب یہاں دو چیزیں ہیں گھڑی بھی پیاری اور ہاتھ بھی پیارا لیکن یہاں قربانی دینا پڑ رہی ہے کسی ایک چیز کی تو اقل مند انسان کون ہے اقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے دے اور ہاتھ بچا لے جبکہ محبت گھڑی سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں ہم بچیں گے نہیں یا تو گھڑی یا پھر ہاتھ اور ہاتھ گیا تو گھری بھی جائے گی اس لیے اقل مند انسان جو ہے جو گھری اتار کے دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے قرآن کہتا ہے اللہ بتاتا ہے کہ یہی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہئے اگر آب تو باپ کی دادا کی محبت کو قرمان کر دو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرو حضرت ابو بدر سدیق از اللہ تعالی یہ جنگ بدر میں نبی اکرم کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ابو بدر سدیق کا پیٹا ابو جہل کا ساتھ دیرا تھا علماء سے پوچھو جنگ بدر بڑی عجیب جن تھی ایک بھائی نبی کا ساتھ دیرا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل ابو لحب کا ساتھ دیرا ہے اگر باب نبی کے ساتھ ہے ابو بگر ستیق خود نبی کے ساتھ ہے لیکن ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ ہے برحال جنگ ختم ہو جاتی ہے اور ایک دن اللہ نے ابو بگر کے بیٹے کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ایک دن کھانا کھا رہے ہیں باپ اور بیٹے دونوں بیٹا بھی اسلام لا چکا ہے باپ بیٹی ہوئی ابو بگر ستیق کی بی بیٹی ہوئی ہے بیٹے نے ذکر کیا ما باپ ابو بال بال بچ گئے جنگ بدر لڑتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے تھے اور میں کافروں کا ساتھ دے رہا تھا میری تلوار رکھی انہوں نے اوپر اٹھو کے دیکھ لیا میں نے دیکھا یہ میرا باپ ہے میں نے اشارہ کیا بھاگو یہاں سے ہٹو مر جاؤ گے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ رہے ہٹو ہٹا دیا امی یہ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے میں نہیں جانتا تھا کون جیسی میں تلوار چلانے لگتا تھا یہ اوپر گردن اٹھا کے دیکھ لیا کرتے تھے میں دیکھ تاتا یہ میرا باپ میں چھوڑ دیتا تھا ہٹ جاؤ جاؤ یہ میں نظریں چھرا لیا کہ تاتا میں نے بچا لیا نہ آج تم بیوہ ہو گئی ابو بگر صدیق مسکر آتے باپ مسکر آئے ابو بگر صدیق مسکر آئے کہا کہ بیٹے تم نے اپنی ماں کو بڑا خوش کر دیا کہ ہم نے چھوڑ دیا لیکن یہ کبھی سوچا کہ میں بار بار تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا باپ نے کہا بیٹے نے کہا ابو یہ تو پتہ ہی نہیں آپ بار بار میری تلوار کے نیچے کیوں آ رہے تھے کہا بیٹے آج یہ حقیقت بھی تم اپنی ماں کے سامنے میں تمہاری ماں کے سامنے تمہیں سنا رہا سنو بہت آسان ہے بیٹے کی محبت میں موبائل دے دینا اور رات کے دو بجے تک اس کو چلانے کی اجازت دے دینا بہت آسان ہے بیٹے کی محبت میں جو زبان سے نکلے فورا پورا کر دینا لیکن یہاں محبت پہ مہیار دیکھو ابو بگر کہتے ہیں سنو میری بیوی تمہیں تو اس نے خوش کر دیا کہ ہم نے اپنے باپ پر تلوار نہیں چلائی ورنہ تم بیوہ ہو جاتی لیکن پوچھو اس سے کہ میں اسی کی تلوار کی نیچے کی ہوا رہا تھا دراصل میدان جنگ میں اسی کو تلاش کر رہا تھا اور جب یہ میری نظر کے سامنے آتا تھا قابع کے رگوی قسم یہ الفاظ ہے تذکر الحفاظ کے علامہ سمس دیو زہبی کی کتاب کے قسم اصطاب جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میری بھی جان ہے ساری کائنات کی انسانیت کی جان ہے میں میدان جنگ میں اس کو اپنا بیٹا ہی نہیں مان رہا تھا میں لڑتے لڑتے اس کے پاک پہنچ تھا اور میں اسے محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ رہ تھا لیکن جب میں اس کے قریب گیا میرا پیر کھسل گیا اور میں زمین کی اوپر گر گیا اسی کو موقع مل گیا اور یہ تلوار اٹھاتا تھا میں اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا تھا یہ تو مجھے باب سمجھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا کسا میں اس سار کی جنس کے کب سے میری چان آئے میرے بیٹے اگر تُو میری تلوار کی نیچے آگیا ہوتا میں تو آیا تُو نے چھوڑ دیا اگر میدان جنگ میں تُو میری تلوار کی نیچے آگیا ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن کو جُدہ کر دیتا کلم کر دیتا یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے اللہ میرا بیٹا ہے بلکہ یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ کا تشمن میں تری کر دن اڑا دیتا سچ بتائیے کیسے لگ رہے ہیں بڑا عجیب موضوع ہے محبت رسول اور ساتھ میں اور لگا ہوا ہے اس کی تقاضی رسول کی یہ محبت ہم سے کیا تقاضی کرتی ہے ابو بکر کا اپنے بیٹے کو یہ جواب دینا ہمیں کون سی تعلیم دے رہا اور کیا سکھا رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے خود چلے جاؤ اور تمہارا بیٹا جو بستر پہ سوڑا ہے اس لیے نہیں جگاؤ کیونکہ اس کو صبح آٹھ بجے سکول جانا ہے جب کہ اس کی عمر سولہ سترہ سال کی ہو ہے میرے پیارے ساکھی محبت جو ابو بکر کی اپنے بیٹے کی تھی اور جب چغلا گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے باب کی محبت باب نے بیٹے کے سلسلے میں کیا جواب دیا کہ محمد کا دشمن کہ مہیار پر ہم کتنا اتر رہے ہم ذرا غور کریں سلیہ حدیبیہ کے موقع پر وہ منظر بھی اٹھائی تو میرے بھائیو عربہ سلیہ حدیبیہ کے موقع دیکھئے محبت دیکھئے سلیہ حدیبیہ کے موقع پر جب ساری بات نتے ہو گئی جب عربہ مکہ لوڑ کراتا ہے کافروں سے ملتا ہے اپنے کافروں کے سرداروں سے کیا کہتا ہے آئے کافرین مکہ حروہ کا بیان سنو بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس نے کہا آئے مکہ والو لا تو عزی کی قسم منا کی قسم جن کی وہ عبادت کرتے تھے لا تو عزی اور منا کی تصاوبت سوا یعوذ یعوب نظر کی قسم آئے مکہ والو جو عزت میں نے محمد کے صحابہ کو محمد رسول اللہ کی کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ میں نے کسی بادشاہ کی بھی عزت نہیں دیکھی جو اس کی عوام اس کی پبلک کرتی ہو میں دیکھا خدیدیہ کی مقام پر اور وانی جو مندر دیکھا وہ مکہ کے کافر رئیس سرداروں سے بیان کر رہا ہے کہ آئے مکہ کے کافر چھٹ پڑاؤ نہیں بھائی یوٹیوب چینل والوں نے میری تقین ڈال ڈال کے اپنے مکان بنا لئیے اتنی کمائی ہوئی ہے ان لوگوں کو کی ان کی بلڈنگ بن گئی عجر جی صاحب جیل میں پانچ مہینے رہ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بھی چینل ہے میں سمجھ رہا ہوں چلے گا لیکن بندر والا کام نہ کرو ایک بار لگا لو فٹ کر لو اس کے بعد بیٹھ ہوتا ہے اور وہ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حجبیہ کے مقام پر آئے مد کے والو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر کھکھار بھی دیں ایسا ہوتا نا تھوکنا تو دور جیسے ہم نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو اگر وہ کھکھار بھی دیں تو محمد کے دیوان محمد کے صحابہ محمد رسول اللہ کی موہ کے قریب چلے جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے موہ میں جو کھکھار ہوئی جو بلغم آیا جو تھوک آیا وہ تھوک ہیں نبی زمین پر تھوک نہ چاہتے ہیں اللہ شروع کر دیتے اے روگ روگ کتاب کا واقعہ نہیں ایکس وائی زی کا نہیں مولوی جرجیس مولوی فلاں کی لکھی ہوئی کتاب کا واقعہ نہیں بخاری شریف کی حدیث کا پسے مندر میں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ خکار پہ تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوکو ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اس کو اپنے جسم پر ملتے اور اپنے کپڑوں پر اپنے بطن پر مل کر تبرک حاصل کرتے میں نے محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو دیکھا کہ ان کے جسم سے ٹپکنے والے پسینے کو واقعہ شیشیوں میں بھرتے اور اس دیوانوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی حکم دے دیں تو یہ نہیں دیکھ دیکھ یہ حکم کتنا جو کھپ بھرا ہے کتنا خطر ناک ہے اس میں میری جان کی جان تک ہے وہ اپنی اولاد کی اپنے ماباد کی پروا نہیں کرتے حکم صبعوں سے نکلا اس پر صدق نہ فورا اس پر عمل پر رہ ہو جاتے قسم ہے اوزاد کی جس میں سارے انسانوں کی جان محمد کی دیوانوں کے نظروں میں محمد رسول اللہ کی جو عزت ہے وہ میں نے کیس رو کس راب بادشاہ ہو کی بھی نہیں دیکھی جو ان کے دیوانے ان کی کرتے ہو میں نے آج تک ہی بادشاہ کی وہ عزت نہیں دیکھی میں کہہ سکتا ہو بخاری شریف اور روا کے اس منظر کے بعد اپنے کافروں کو اپنے ساتھیوں کو یہ منظر بیان کر رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہو بخاری کی ذروایت کے مطابق الٹا بلکل کہ ہم نے جتنی سنتوں کی توحین محبت رسول اللہ کی حدیث پر چلائے گئے بلڈو جر نبی کی سنتوں کا مگر شادیوں میں پیا میں رہن میں اٹھنے میں بیڑھنے میں لیڑنے میں سونے میں چاگنے میں کھانے میں پینے میں شادیوں میں پیا میں جتنے آج ہم اپنی زندگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں اب زندگی کی شعبے میں جتنی سنتوں پر بلڈو جر ہم نے چلائے ہیں اور جتنی نبی کی سنتوں کی توحین ہم نے کی ہے ہم مسلمانوں نے کی ہے میرے بھائیو میں جنگ کے چوٹ پر کہہ سکتا ہوں اتنا سنتوں کا مزاق کافروں نے بھی نہیں اُڑایا ہے جتنا سنتوں کا مزاق اور جتنا نبی اکرم صلی اللہ سلم سے کی سیرت کا مزاق ہم نے اور آپ نے اُڑایا ہے کہ ہم نے جو عزت محمد کی محمد کے دیوانوں میں دیکھی ہے ہم نے بادشاہوں کی بھی عزت بادشاہوں کے دیوانوں میں نہیں دیکھی ہے اور ایک ہم ہے ایک ہم ہے تصور کرو کیسے ہمارے کلیجے ادھر آران کی آواز آتی ہے حیاء السلام اور بگل میں چائے کی ہوتل کھلی ہوئی ہے کیسے ہمارے دل گوارہ کر لیتے ہیں یہاں حیاء السلام کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہاں میرے بھائی بارات آئی ہوئی ہے دو سور اٹھائی سو آدمی اور تین سو آدمی وں کی اور اس وقت ان کو یاشتہ چل رہا ہے بگل میں مسجد ہے امام نماز بھار رہا ہے وہ آئے گا تو نکاح پڑھائے گا لیکن یہ بارات ہی ناشتہ کر رہے ہیں کی نبی بی بی گو بی کہ اللہ کی نبی اپنی بی بی آئی شا کی رہت پر ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور حسی مداد کر رہے ہوتے پیار بھاری بات کر رہے ہوتے اپنی بی بی سر پر لیٹے اور رہ پر لیٹے ہوئے اور ان سے لگتا کہ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے مجھ سے زیادہ کسی سے پیار ہی نہیں کرتے اچانکہ حضرت بلال کی آمان کی آواز نبی کے کانوں میں پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی آواز نبی کے کانوں میں آتی حضرت عائشہ بیان کرتی بخاری کی روایت کہ آدھان کا جملہ آ گئی وہ مجھے دھککا دیتے وہ مجھے گرا دیتے وہ مجھے دھدھکار دیتے وہ مجھے اپنی گوز سے سر ہٹا کر ہاتھوں سے دھککا دیتے میں ڈسپلینس ہو جاتی میں ادھر سے ہدھر ہو جاتی کوئیں کی طرف پڑھتے اوزو بناتے پھر پورے اوزو تک میری طرف نظر بھا کے نہیں دیکھتے اور سیدھے حجرے سے نکلتے مسجد نبی میں داخل ہو جاتے پھر ایسا لگتا جیسے مجھے کئی مہینوں سے دیکھا نہیں پھر ایسا لگتا جیسے مجھے چانتے ہی نہیں پھر اوروہ کے جملوں کے بعد ہم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں وہ فقر کے ساتھ کافروں کو بتا رہا ہے کہ محمد کے دیوانے محمد کی اتنی عزت کرتے ہیں یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کل اگر محمد رسول اللہ اپنے دیوانوں سے کہہ دیں کہ جاؤ مکہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد کے دیوانے کبھی اپنی جان کی فگر نہیں کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اسی پر لپک دیتے ہیں وہ پیچھے مل کر اپنی بیویوں کو نہیں دیکھتے وہ پیچھے مل کر اپنی اولادوں کو نہیں دیکھتے وہ اپنے آپ آؤ اجتاد کو نہیں اور جو لوکی ہم اور آپ کھاتے ہیں نا کہیں قدو کہتے ہیں کہیں لوکی کہتے ہیں ہمارے ہاں لوکی کہا جاتا ہے اس کو گھوڑ سواری سیکھ کر آیا تھا بیٹا پڑھئے سیرت عمر شبلی نومانی کی گھوڑ سواری کر کے تلوار چلانا سیکھ رہا تھا عمر فاروق کا بیٹا اور گھر میں آیا پسینہ بہتے ہوئے ابو بھوک لگ رہی ہے کیا پکا ہوا ہے کہا بیٹے رکھا ہوا ہے کھالو جھکن ہٹایا کیا دیکھتا ہے وہی لوکی بکی ہوئی ہے بیٹے نے بس اتنا کہا اوہ اوہ کے لفظ ہے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے پورا نہیں کہہ پایا تھا یہ بھی کھانے والی بس اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ آپ دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ تلوار کی میان پر حرکت کر رہے ہے وہ عمر جن سے اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا کہ عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو محمد آسمان کی تیشانی پہ پسینہ دیکھ لیتے بیٹے نے کہا نہیں میں کھا رہا اور پیڑ بھر کے کھانا کھا اور جب لوکی پیڑ بھر کے کھا لیا اپنی اولاد کی فرمائش پوری کرنے والو اب تو آن لائن آجاتا برگر آجاتا پیزا آجاتا یہ نہیں کھائیں گے یہ بھی کھانے والی چیزیں ہیں حضرت عمر نے تلوار کی بیان پر ہاتھ حرکت کرنے لگے بیٹے نے کہا پورا کھایا لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹے کھا لیا کیا ہے میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اس لوکی کے بارے میں دیکھا ہے کہ گوشت میں پڑی ہوتی تھی تو آپ گوشت کی بوٹیاں چھوڑ کر پہلے لوکی کھایا کرتے تھے کنوج والے ہیں سنیں دو بجے سے لے کر شام کو سات بجے تک روکا رکھ آج بڑی عزت کی بجاروں نے ہماری بڑی خاطری کی لیکن پیسے کے غرور میں چکنا چور مت ہو جانا اور کوئی بھی پیسے والا چکنا چور نہ ہو حضرت عمر فارغ کے جملے سنو کہا بیٹے میں نے اپنے نبی کو دیکھا گوشت چھوڑ کر لوکی کے دبعہ کے تدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا گر نبی اکرم صلی اللہ سلم کھا رہے یہ لوکی میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی اس کو پسند کیا کرتے تھے جب کہ آپ نے کہا نہیں کہ تم بھی کھاؤ سب نبی کو پسند تھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی کھاؤ کرنے والے کی گردن ہے میں یہ سوچ کر تیری گردن اڑا دوں گا مسلمانوں دور ترات سے آئے ہوئے سنا ہے آج کئی جگہوں سے پسند آئی ہے میرے پیارے بھائیو سن لو اور غور کر کے دیکھو کی محبت کا کیا پیمان آئے آج ہمارے پاس رسول اللہ اللہ صلی اللہ سے محبت کا کیا معیار ہے ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلی اللہ ہمارے پاس کیا ہم ایسی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ سے کرتے ہیں یہاں تو غلط کیا ہے مولانا نہیں پسند کر رہا ہے تو ہم یہ کھلا دیتے بہت آسان کہہ دینا لیکن ہم سوچ پیدا کر رہے ہیں ان کی سوچ کیا تھی ہماری سوچ کیا محبت کا مہیار تو دیکھو ہم نے تو بس یہ سمجھ رکھا پورے سال مسجدوں سے دور رہو اور ایک دن لاؤ اور پورے سال کی کسر نکال دو ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بیٹھے ہوئے سٹیج پر میں رات میں سال گیارہ بارہ بجے تک ان کی کلینک پر بیٹھا ہوا تھا یہ خدرہ میں ان کا گھر ہے کلینک میں ان کے پاس بیٹھا ہوا میں نے کہ تھوڑا سا وہاں چل کے چائے پی کے آتے نہیں جا پائے پک پھنی جاتا ہے اور مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ اور راجدھانی ہے پردہ نام کی کوئی چیز نہیں میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے محبت کا مہیار کیا ہے ایک صحابی صحابی رسول ہیں ان کی بیوی ہے بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں ہے اور سنیے کہتے ہیں ابو دعوت کی حدیث ابو دعوت کی روایت لیبنان اے اللہ کے رسول میری بیوی اس سے میرے دو بچے نسل اللونو ہیں بلکل موتیوں کی طرح جگ مگاتے ہوئے پڑے خوصورت لیکن میری بیوی آئے دن آپ کو الٹا سیتا بولتی رہتی تھی ایک دن دسترخان لگا دیا میرے میرے بیوی بیوی مجھے ڈاڑتے ہوئے کہا کہا تھے بچے کب سے بھوکے مر رہے اور تم محمد کی بکوا سننے میں ڈائیں برباد کرتے ہو تم محمد کی پاس محمد رسول اللہ کا اس نے نام لے گر اور تم محمد کی فال تو باتیں سنتے رہتے ہو تمہیں فرصت نہیں بیٹوں کی فکر نہیں اللہ کے نبی اس نے آپ کو پدر زبانی سے بولا آج تُس ایک غلطی ہو گئی فرما یا کیا کہا اللہ کے نبی اوٹ کو نہر کرنے کا کھنجر پڑا ہوا تھا ابو دعوت کی روای آج اللہ کے رسول اوٹ کو نہر کرنے کا اوٹ کو زبا کرنے کا کھنجر پڑا ہوا تھا میری نظر اس کھنجر کی اوپر پڑی میری بیوی حاملہ تھی اس کے پیر میں بچہ تھا دو بچے پہلے ہی سے میری بیوی سے پیدا ہو چکے تھے بلکل موتی ہو کی طرح لیکن اس نے آپ کو اُلڑا سیدھا بولا میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور میں نے وہ پورا کھنجر اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا آئے اللہ کے رسول میری بیوی کا پیٹ پھٹ گیا میری بیوی تلپ تلپ شریعت میں بنتی ہے تو میں حاضر ہوں مجھے سزا دینا چاہیں تو دی مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن آپ کے بارے میں بد کلامی سننا مجھے منظور نہیں اللہ کے نبی فرماتے جاؤ اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیا جاتا کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ یہ حدیث بطل نہیں کیا جائے گا لیکن رسول اللہ کو گالی دینے والے رسول اللہ کی شان بے گستاقی کرنے والے کی ایک سزا اسلام کے اندر اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا دیکھار نہیں ہے میرے پیارے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اس سورت سے کوئی بدلہ نہیں لیا آپ دیکھ رہے ہیں باپ سے زیادہ محبت اولاد سے زیادہ محبت بیوی سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے اسی کو قرآن نے کہا ہے منظر اپنے بیٹوں سے زیادہ بھائیوں سے زیادہ اپنے بیویوں سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ اپنی مال اُوج تجارہ سے زیادہ اپنی بیڈی اور محل سے prosth اور اس کے رسول سے محبت کرو غار سور کا منظر یاد ہے پچاسوں مرتبہ اپنی مسجد کے من پر پکھڑے ہو کر اپنے خطیبوں سے سنا ہوگا آپ نے یہاں کافروں نے پلان بنا لیا اور ہر قبیلے کے سردار نے یہ پلان بنایا کہ آج محمد رسول اللہ کے گھر میں گھس کر ہم سب لوگ نبی اکرم پر حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی اس قبیلے پر نہ آئے بلکہ سب پر آئے اور یہ قریش یہ بنو حاشن کے لوگ پھر سب لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے سارے قبیلوں والوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے اللہ تعالی نے جبرائیل کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہایا علی آج کی رات تم میرے بسٹر پر میری چادر اور کر سو جانا تمہیں کوئی خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کل ان کی امانتیں ان کی حوالے کر دینا امانت دیکھ رہے ہیں یہاں تو اپنے بھائیوں کی زمین و جائدادوں پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کو امانتوں کی اتنی فکر تھی کہ کافروں نے مارنے کا پلان بنا لیا لیکن آپ کو فکر تھی کہ اگر میں چلا گیا تو لوگوں کی امانتیں میرے پاس رہ گئیں لوگ ہم کو کیا کہیں گے کہ محمد تو گیا اور میرا مال بھی لوٹ کے لے گیا میرا مال بھی مار کے لے گیا نعوذ باللہ من ظالے یہ کہا کر کہیں گے آپ نے کہا ہے علی فلا فلا کی امانت ہے ان کی حوالے کر دینا اور تم مجھے فلا جگہ پر ملنا تم بھی مدینہ لوڑ کر میرے پاس چلے آنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی اکرم کی چادر اوڑ کر سو جاتے ہیں کتنا بڑا خطرہ مول لیا کیونکہ کافروں کا پلان تو تھا پورا کا پورا حملہ کرنے کا حضرت علی چادر اوڑ کر سو رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانت دیکھ کر تم بھی چلے آنا مدینہ تو جب نبی نے کہا تو ساری دنیا جھوپی ہو سکتی ہے نبی کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا تھا اس لئے مجھے ڈر نہیں تھا میں جانتا تھا کہ آپ نے مجھ پر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا یعنی بغیر امانتوں کو واپس کی ہوئے میں جاؤں گا نہیں کتنا یقین سورہ یاسین پڑی اور اللہ کے رسول نکل گئے کافروں کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کو دکھائی نہیں اللہ کی نبی اور ابو بگر ستی چپ کہے آگے بڑھتے گئے جن لوگوں نے عج کیا ہوگا عمرہ کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کی مکہ سے چند میل کے فاسدے پر غار سور ہے وہاں پوچھتے ہیں کابلیاں پیچھا کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں چھٹ جاتے ہیں حضرت ابو بگر ستی کہتے ہیں رک جائیے پہلے اس غار کے اندر مجھے جانے دیجئے دیکھ لیتا ہوں کہ اس غار کے اندر کوئی موزی کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے حضرت ابو بگر ستی اس غار میں چھٹ جاتے ہیں اس غار کے اندر گھستے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراہوں کو دیکھتے ہیں ایک چادر کی ان کے پاس اس کو پھان دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراہوں کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آباب اندر آجائیے اللہ کے نبی اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں فرمایا ابو بگر ستیق بیٹھ گئے اللہ کے نبی آپ اپنا سر میری ران کی اوپر رکھ لیجئے اللہ کے نبی نے اپنا سر ران کی اوپر رکھا ابو بگر ستیق کے اور سو گئے جب سوئے تو ابو بگر ستیق کی آنکھیں نظریں گار کی جھوار پر پڑی کہ دو چھوٹے چھوٹے سوراہ ابھی نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کپڑا تو ختم ہو گیا ہے اپنے پیر کے دونوں انگوٹھے ان دونوں سوراہوں پر لگا دیئے ایسے کر کے ان دونوں سوراہوں پر اپنے انگوٹھے لگا دیئے نبی اکرم کی ران کا سر ابو بگر کی ران پر ہے ایک موزی زہریلا جانور نکلتا ہے اور حضرت ابو بگر ستیق کے انگوٹے میں کاڑتا ہے ابو بگر ستیق کو اس زہریلا جانور کے کاڑنے کی تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اپنا پیر نہیں ہلا دے اپنا انگوٹھا نہیں ہلا رہے ہیں اپنے پیروں کو جنبش نہیں دے رہے ہیں اگر میں نے پیروں کو جنبش دی اگر میں نے پیروں کو حرکت دی تو پیر ہل جائیں گے اور اگر پیر ہل گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی آپ کی نین میں ڈشٹرک ہو جائے گا خور کرو رسول کی ذات سے بھی محبت اور ایسی محبت کی پیر میں زہریلا جانور کھاٹ رہا ہے لیکن پیر نہیں ہلا رہے ہیں اگر پیروں کو جنبش دے بھی تو پیروں میں حرکت ہوگی اور پیروں میں حرکت ہوئی تو نبی کی آنکھ کھل جائے گی لیکن تکلیف اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گیا اور آنسو گر گیا ٹپک گیا اور وہ آنسو کا قطرہ محمد الرسول اللہ کے نرم و نازک گال پر گرتا ہے آنسو کی گرمی نے محمد الرسول اللہ کو بیدار کر دیا آپ کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی نبی اکرم کی آنکھ کھلی نبی اکرم نے کہا بھو بکر کیا ہو گیا تمہیں اب جاگ ہی گئے تو آپ کیا چھپاؤں فرمایا اب جاگ ہی گئے تو آپ کیا چھپاؤں فرمایا کسی پر نے کٹ لیا آپ نے کہا یہ تو زہریلا جانور ہے کہاں کہا کوئی بات نہیں گھبراؤ نہیں اپنا لعاب دہن اپنے موہ کا تھوک لعاب لیا اور حضرت ابو بگر صدیق کے انگوٹھے پر جہاں زہریلے سامپ نے یا بچھو نے کٹا تھا وہی پر لگا دیا حضرت ابو بگر فرماتے ہیں جس وقت لگایا اسی وقت مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ پھر لگتا تھا کہ ترد کا کوئی اثر ہی نہیں ہے کیوں نہ لوگ سمجھے نہیں پائے محمد الرسول اللہ اکیلے نہیں چلتے ہیں جب یہ چاہتے ہیں تو رب کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ چلتی ہیں برکتیں بھی ان کے ساتھ چلتی ہیں رحمتوں اور برکتوں کا یہی تو مطلب ہوتا ہے اور اللہ نے نماز جب فرض کی تو کہا تھا کہ ہم یہی رحمتیں اور برکتیں تو آپ کو دے رہے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی جب چلتا ہے تو رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ چلتی ہے برکت بھی اس کے ساتھ چلتی ہے تو میرے بھائیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لو آپ دہن لگائیں اور ابو بک اسے دیکھ ٹھیک نہ ہو میں یہ واقعہ بیان کر کے سر کتنا بتانا چاہتا ہوں یہ محبت کا کون سا مایار تھا یہ محبت کی کون سی کسوٹی تھی کہ پیر میں بچھو کاٹ رہا ہے لیکن پیر نہیں ہلا رہے ہیں کہ نبی کی آنکھ کھل جائے گی یہ محبت کا کون سا مایار تھا اور ہم تو شادیوں میں جب آتش باجی چلاتے ہیں تو اس وقت ہی سوچ لیا کر رہے ہیں جو بندوق کی فائر کر رہے ہیں یا جو آتش باجی چلا رہے ہیں یہ بندوق کی فائر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ من تشبتہ دے کون سا ماں ملو یہ مجوسیوں کی علامت ہے جو جس کون کی مشابہت درے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا میرے بھائیوں تصفر کرو ہم نکاح جیسے سنت جیسے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس سنت جیسے عظیم کام میں بھی ہم مجوسیت ہمارے ہم داخل ہو جاتی ہے ہندوانہ رسم ڈائی سو تین سو باراتیوں کی فوج بلکہ چوروں لکیروں کی فوج تیار ہو جاتی ہے غاسط اور اور ڈاکیوں کی فوج تیار ہو جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ لکی والا کتنا غریب ہے اس نے کہیں دائنگ سے لونٹ نہیں لیا ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ پی لے کرنے کے لیے اس بیچارے نے کہیں ہماری منمانی بات کو تسلیم کیوں رہی کیا ہے لڑکی والا کسی کو کہتے کہ بھائی بیس آتھ بھی لے آنا ٹھیک ہے لے جاؤ لڑکی والا کہتے پچاس آتھ بھی لے آنا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن لڑکی والے سے یہ کہنا نہیں سا پچاس میں ہمارا نہیں بنے گا ڈیل سو آتھ بھی آئیں گے یہ بھی یہ لڑکی والوں کے گھر پر اس پریتے کی سپارش کرنے والوں سلو تم اس کھانے کو کھانے جاتے ہو اس نے تھوکا اور تم نے چھاٹا اس کی دکتی ہے کہ بیچارہ پچاس کو کھلا سکتا ہے اور تم ڈیل سو کھلوارے ہو تم کہہ رہے ہو سب پچاس میں تو کچھ نہیں ہوگا میرا دو سو سے کم میں نہیں بنے گا وہ کہہ رہا میرے پاس پچاس کی طاقت ہے اور تم دو سو منوا رہے ہو یعنی وہ دعوت دے نہیں رہا تم زبردستی لے رہے ہو یہ کہاں کا ہی صاف ہے یہ کہاں کی دعوت ہے اور تم اس کو کہتے ہو سب لڑکی والا بلا رہا ہے اگر کوئی خوشی سے بلا رہا ہے تو جانے میں کیا حرج ہے یہ خوشی سے بلا رہا ہے لڑکی والا کہہ رہا ہے پچاس لوگوں کو لے آؤ آپ دو سو لے کے جا رہے ہو آپ دھائی سو لے کے جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو سب اس نے مان تو لیا ہے مجبوری میں مانا ہے اس کی مجبوری کو اس کی رضا مندی تسلیم مت کھیجیا یہ کون سا مایار تھا جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے ایک یہودیہ عورت اللہ کے رسول کی دعوت دیتی ہے سنی ایک یہودیہ عورت اللہ کے رسول کی دعوت کرتی ہے اللہ کے رسول نے دعوت کو قبول کر لیا یہودیہ کے یہاں آپ نے اپنے ساتھی حضرت بشیر کو لیا اور کہا چلو دو لوگوں کی دعوت اس میں دی ہم لوگ چلتے ہیں آپ صحابی رسول حضرت بشیر کے ساتھ اس یہودیہ عورت کے گھر تشریف لے گئے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا سونا ہے نواقعہ میں محبت کا ماں یار پوچھنا چاہتا ہوں ایسی محبت بھی آپ نے دیکھی اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ حضرت بشیر سے آپ نے بھی روٹی کا لقمہ توڑا آپ نے بھی سالن میں ڈبویا حضرت بشیر نے بھی ڈبویا اللہ کے رسول نے موں میں رکھا حضرت بشیر نے بھی موں میں رکھا حضرت بشیر نے لقمہ چبایا اور کھا گئے اللہ کے رسول نے لقمہ کو چبایا لیکن کچھ عزیب ذائقہ لگا زہر ملا ہوا تھا گوشت کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا تو آپ نے اس کو تھوڑنے فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے حضرت بشیر نے کیا کہا اے اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب کھانے کا لقمہ میں نے اپنے موں میں رکھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ کھانے کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلہ ہوا ہے مجھے بدمزہ نظر آیا آپ نے کہا بشیر پھر تم نے تھوکا کیوں نہیں فرمایا اللہ کے رسول میرے سامنے اللہ کا پیارا نبی بیٹھا ہے اللہ کا پیارا رسول بیٹھا ہے میری گیرد نے گوارہ نہیں کیا کہ موں کا لقمہ آپ کے سامنے تھکوں میں نے بیادگی محسوس کی میں نے آپ کی بیزنی محسوس کی اگر میں تھوکوں گا تو یہ آپ کی شان میں غستاقی نہ ہو میں اس زہری لقمے کو کھا گیا اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر بعد میں انتقال کر گئے اللہ کے رسول نے اپنا قصاص کو معاف کر دیا اے یہودیہ تو نے مجھے زہر دیا میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن حضرت بشیر جو تیرے دیئے ہوئے زہر سے انتقال کر گئے ان کا قصاص لیا جائے گا مجمع عام میں اس یہودیہ عورت کو لیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا حضرت بشیر کا قصاص لیا گیا کیونکہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے اس کا قصاص لیا گیا میں اس واقعے کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کونسا معیار تھا محبت کا کہ زائبہ پتا چل گیا مزہ پتا چل گیا کہ اس کھانے میں اچھا اچھی چیز نہیں ہے بد مزہ ہے نقصان پہنچائے گا یہ کھانا لیکن اس کے پاس جو چبا رہے اور کھا رہے ہیں یہ تھوک اس لیے نہیں رہے کہ محمد رسول اللہ کی بے عدوی ہو جائے گی یہ محبت کا کونسا معیار تھا ایک صحابی پوچھو یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور مسلم شریف کی حدیث ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے دیکھا ہے اٹھاؤ مسلم شریف کتاب اللباس آپ نے فرمایا یہ سونے کی ہے آپ نے نکالا آپ نے اس کو نکالا آپ نے اس انگوٹھی کو زمین پر پھیک دیا اور سلو محبت رسول کے یہ کونسا معیار تھا سونے کی انگوٹھی کو صحابی رسول کی انگلی سے نکال رہے ہیں اور اس کو زمین پر پھیک دیا اور کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے کیا کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں مرد کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے نبی نے وہ سونے کی انگوٹھی کو زمین پر پھیکا اور آگے بڑھ گئے جب اللہ کے نبی آنکھوں سے اوچل ہو گئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں بیٹی تھی کھڑی تشریف رکھی ہوئی تھی کسی نے فرمایا اٹھا لو انہوں نے کہا کیوں اٹھا لو انہوں نے کہا کیوں کہا سنا نہیں صحابہ کیا گیا سنا نہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے میرے بھائیز انگوٹھی کو اٹھا لے اپنے گھر میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو کسی کو دے دینا ان کے بہننے کی کام آ جائے گی آئے تھمائی جمعو والو کنڈوچ والو رابو اکناب سے مختلف ازلا سے تشریف لانے والو صبح خجر کی نماز کے بعد یہ تقریر مختلف چینلوں پر آ جائے گی اور پوری دنیا اس کو سن لے گی جو تقریر آپ یہ گھمائی جمعو میں ہو رہی ہے صبح دس بجے تک یہ پوری دنیا میں گھنجنے لگے گی پھیلنے لگے گی آج کل سوشل میڈیا اتنی آگے پر چکی ہے اتنی ترقی کر چکی ہے ہاں سنو میرے بھائیوں یہ آباس میری وہ لوگ بھی سنیں گے جو یہاں موجود نہیں جب وہ سنیں گے تو ان کو بھی اس بات پہ احساس ہونا چاہیے یہ محبت رسول کا کونسا مہ یار تھا یہ کسوٹی تھی صحابہ کرے کی سنگوٹی کو اٹھا لو اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی بیگی کو دے دینا وہ پہن لیں گی کیونکہ نبی نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور کوئی لیے نہیں لیکن جس صحابی کے انگلی سے سونے کی انگوٹی نکال کر پھیکی تھی اس صحابی کا جواب یہ تا میں کیسے سنگوٹی کو اٹھا لوں جو زمین پر پڑی ہوئی ہے کیونکہ میرے نبی نے محبت رسول اللہ نے سونے کی انگوٹی کو میری انگلی سے نکال کر میری پاکٹ میں نہیں ڈالا میرے ہاتھ میں دے کر یہ نہیں کہا جاؤ اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو پہنا دینا بلکہ میرے نبی نے اس انگوٹی پر نفرت کی نظر ڈالی ہے اور میری انگلی سے نکال کر زمین پر پھینکتی ہے میرے نبی نے جس نفرت بھری نظر سے اس انگوٹی کو ٹیٹ لیا ہے میں اس انگوٹی کو زمین سے اٹھا کر اپنی ماں کو اپنی پہن کو اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو پہنانا بھی گوارہ نہیں کروں گا میرے نبی نے اس انگوٹی پر نفرت کی نظر ڈالی ہے میں اس انگوٹی کو بھی نہ اٹھانا گوارہ نہیں کروں گا جبکہ الفاظ یہ تھے کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں لیکن وہ صحابی نے کیا کہا میرے ہاتھ میں کہاں دی وہ تو زمین پر پھیک دی اور جس انگوٹھی کو میرے نبی نے زمین پر پھیکا ہو میں اس کو اٹھا کر اپنے گھر کی کسی عورت کسی لیڈی کو کسی خاتون کو پہنانا بھی گوارا نہیں کرتا یہ محبت رسول کا کونسا مایار تھا کہاں ہے کچھ تو سوچیں ہم کچھ تو اندرادہ لگائیں ہم ام حبیبہ نبی کی بیوی تھی کون تھی نبی کی بیوی اور سنو بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کی بیوی اور ان کے باپ کا نام کیا تھا ابو سفیان بعد میں اسلام لائے پہلے اسلام نہیں لائے تھے پہلے کٹر دشمن تھے یہ وہی ابو سفیان تھے جو سو اوٹوں کے لالچ میں نبی کی گردن اڑانے کے لیے بھی گئے تھے سرہ کا اپنے جاشم بھی سو اوٹوں کے لالچ میں نبی اکرم کی گردن کو کاٹنے کے لیے گیا تھا اڑانے کے لیے گیا تھا ابو سفیان بھی نبی کا بہت بڑا دشمن تھا لیکن بعد میں اسلام لائے لیکن جب تک وہ کافر تھا ام حبیبہ پہلے اسلام لائے چکی تھی اور وہ نبی کی بیوی تھی ایک بار ام حبیبہ نبی کی بیوی سے ان کے باپ ابو سفیان جو حالتیں کفر میں تھے وہ ملے کے لیے جاتے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں انہوں نے دروازے کو تسبت دی بخاری کی ریوائے سنئے میرے ساتھیوں انہوں نے دستک دی دروازہ کھٹ کھڑایا اور جیسے ہی ام حبیبہ نے دروازہ کھولا کیا بیٹیے کی سامنے میرا باپ کھڑا ہے کافر باپ ہے مشرک باپ ہے فرمایا آپ ہی اندر آ جائیے ابو سفیان اندر جاتے ہیں جیسے ہی بچھے ہوئے بستر کو دیکھتا ابو سفیان اس کی اوپر بیٹھنا چاہتا ہے ام حبیبہ کہتی ہے میرے اپو رک جائیے رک جائیے انہوں نے بستر کو لپیڑ دیا اس بستر کو انہوں نے لپیڑ دیا اور ساتھا چٹائی پیچھی رہنے دی فرمایا اے اپو جان اس چٹائی پر بیٹھ جائیے ابو سفیان نے برد تاجب سے پوچھا او میری بیٹی او میری بیٹی اے ام حبیبہ اے نبی کی بی بی میری لکتی میری لکتی جگر میری بیٹی تُو نے بستر کو کیوں لپیڑ دیا لوگ کو مہمان کیانے پر بستر بچھاتے تُو نے بستر کو لپیڑ دیا میری بیٹی میں تیرا باپ ہوں تُو نے تُو اس بستر یہ کو لپیڑ دیا یہ بستر گندہ تھا یہ بستر نہ باگ تھا یہ بستر کیا تھا جو تُو نے اس کو لپیڑ دیا ہے کیا میں اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں تھا بیٹی نے جواب دیا سنیے بخاری کی روایت بیٹی نے جواب دیا اپو جان یہ بستر نہ باگ نہیں ہے یہ بستر بہت پاک ہے یہ بستر اتنے باگ ہے کہ اس بستر پر آمینہ کا لال تشریف رکھتا ہے اس بستر پر فاطمہ کا باپ پڑھتا ہے اس بستر پر آئیشہ کا شوہر سوتا ہے اس بستر پر سودا اور زیند بن تجاش کا شوہر سوتا ہے اس بستر پر ام حبیبہ کا شوہر سوتا ہے ام حبیبہ یعنی آپ کی بیٹی کا شوہر ہس بینڈ اس بستر پر سوتا ہے اے اپو جان میں نے اس بستر کو اس لیے لپیڑ دیا اس پاک بستر پر میرا ناپاک باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے میرا نجیس اور مشرک باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے یہ بستر آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں تھا کیونکہ اس بستر پر اللہ کا پیارا حبیب آرام فرماتا ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ ایک بیٹی کا اپنے مشرک باپ کو یہ جواب میرے بھائیو محبت رسول کا یہ کونسا مایار تھا محبت رسول کا یہ کونسا پیمانہ تھا محبت رسول کا یہ کونسا اور آج ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی محبت اللہ کے رسول یا ان کی سنتوں سے کر رہے ہیں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں اور تلاش معلوم ہے آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سرانے جا رہا ہو اور سنیے گا اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اب اپنے در کا زمانہ آیا دو سال خلافت کی ابو پگر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے عمر فاروق کا زمانہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑے بڑے مارکہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں بہت سے علاقے فتح کر لئے گئے لیکن بڑا مشکل تھا کسرا کو فتح کرنا کسرا بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تو اس کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا اس بادشاہ کے علاقے کو کبھی جنگ ہوتی تھی ہارتے تھے یہ ہوتا تھا ایک دن ایران کے بادشاہ نے ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا تو ایران کے بادشاہ نے خبر بھیجی آئیے ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں لڑائی لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جنگ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آج کل بھی ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان بادشاہ کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں تو ایران کے بادشاہ نے کسرا میں ایک پیغام بھیجا عمر فاروق کے پاس امیر المومنین اپنے قاسدوں کو بھیجیے اپنے ایلچیوں کو بھیجیے اپنے بود کو بھیجیے آئے ہم سے بادشاہ کریں اور ہم بادشاہ کے ذریعے مسائل کو حل کر لے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق نے دو لوگوں کو بادشاہ کے لئے بھیجا دو صحابی رسول باتش ін کے لئے ایران گا رہے ہیں سنیے گا بہت دلچسپ واقعہ ہے یہ دو ایلچی یہ دو دوت باتش ін کے لئے ایران کے بادشاہ سکھ کسرا سے باتشیت کرنے کے لئے تجریف لے جا رہے ہیں ایک کا نام ہے ربیع بن عامر ایک کا نام ہے ربیع بن عامر اور ایک کا نام ہے خزیفہ بن یمان یہ دونوں بڑے جلیل و قدر صحابی گزرے ہیں اس واقعے کو سن لیجئے اس کے بعد میں چانتا ہوں کہ پہنے تین بجے تک بیٹھنا اور دھائی بجے تک بیٹھنا بڑا مشکل ہے لیکن جانے والوں میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا جو بیٹھے وہ تو سنی رہے لیکن جو جانا چاہے تنگی وہ جائیں لیکن اس واقعے کو سن لیں اور اس کے بعد میری طرف سے پوری اجازت ہوگی جو جانا چاہے تو چلے جائیں لیکن اس واقعے کو سن لیں یہ ہماری طرف سے تھوڑی سی ریکویشٹ ہے آپ سے دو صحابی ہیں ایک کا نام روبیوری اپنے آمیر اور ایک کا نام حسابہ اپنے یمان ان دونوں صحابیوں کو حضرت عمر فاروق نے ایران بھیجا جاؤ اور بات چیت کر کے آؤ اور سنو دب کر سمجھوتا نہیں کرنا اپنی شرطوں پر سمجھوتا کرنا ان کی شرطوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا جاؤ بات چیت تو کرنا ہی ہے بات چیت کرنے کے لئے بھلایا جا رہا ہے آئیے بڑے بڑے ساہوکاروں کی پتلونیں اب ڈھیلی ہوں گی سنت رسول پر دیکھتے ہیں کتنا عمل ہو رہا ہے آج ہماری سوسائیٹی پر یہ دونوں صحابیوں کا جوتا ہماری پوری زندگی میں ہمارے گال پر پڑھتا رہے گا اور ہمیں احساس دلاتا رہے گا کہ سنت پر عمل کیا ہوتا ہے اور ان صحابیوں نے بادشاہ کے دربار پر بھی سنت رسول کو جھگنے نہیں دیا سنت رسول کا مساق نہیں ہو اڑانے دیا ربی ابن عامر خزیب آئی ابن یمان ایران میں داخل ہو جاتے ہیں آج کل کی طرح گوگل میپ نہیں تھا کی نقشہ لگایا اور چل رہیے صحاب گاڑی کو دوڑایا اور پہنچ گئی منزل مقصود پر آج کل کی طرح لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی بھی کم کو میں چل رہے اور پہنچ جائیں اپنی منزل مقصود پر تھپیلیں تھاتے ہوئے گرمی میں جھلستے ہوئے گھوڑے گھوڑے ہر گرد و گبار چہرے پر اڑتی ہوئی کسی حال میں ایران پہنچتے ہیں چونکہ بادشاہ کا ٹھکانہ پہنچنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی کسی فیمس آدمی کا ٹھکانہ پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی پوچھتے گئے اور پہنچ گئے پورے ایران میں بس یہی دو صحابی عیسائیوں کی بستی کسرا وہاں کا حاکم جیسے کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں دروازے پر گارڈ کھڑا ہوا ہے درباری کھڑا ہوا ہے ان دونوں کو اندر جانے سے روکتا ہے کونوں ان دونوں نے جواب دیا میں حضرت عمر فاروق کا بھیجا ہوا دوت ہوں ایلچی ہوں قاسد ہوں آپ کے بادشاہ نے ہمیں مذاکرات کے لیے بادشیت کے لیے بلایا ہے ہم بادشیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے آئے ہیں کہتا رک جاؤ اندر سے خبر لے کے آنا پڑے گا بادشاہ سے گیا اور دو کپڑے لے کر آیا کہنے لگا کہ ہاں اجازت تو بل گئی کسرا کی طرف سے لیکن ہمارے دربار میں داخل ہونے کے کچھ اصول ہیں کچھ ذاپتے ہیں ہمارے بادشاہ سے کسرا سے ملنے کے لیے یہاں کا شاہی لباس پہننا پڑتا ہے تم اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسرا کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں ہوتا ہے ہسپیٹل کی ڈریس الگ ہوتی ہے ٹرین میں ٹی ٹی کی ڈریس الگ ہوتی ہے کوٹ میں وکیلوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے ایسے ہی بادشاہ سے ملنے کے لیے کسرا سے ملنے کے لیے کسرا نے بھی اپنی ایک ڈریس بنائی تھی کہ جو بھی ہم سے ملے گا تو ہماری متین کردہ ڈریس پہنے گا اس ڈریس میں ہی وہ ہم سے مل سکتا ہے ہوتار جگہ کا حصول ربی بن عامر نے اور خزیفہ بن یمان نے اس ڈریس کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ سنو اپنے بادشاہ سے کسرا سے کہہ دو کہ میں جو کپڑے پہن کر آیا ہوں میں انہی کپڑوں میں تم سے ملاقات کروں گا مجھے تمہارا دیا ہوا لباس بلکل پسند نہیں ہے مجھے تمہارا شاہی لباس پہ ہی پہننا ہے میں وہی لباس پہنتا ہوں جو ہمارے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متین کیا ہے ہمیں بتایا ہے اور ہم اپنے ڈریس میں اپنے لباس کے اندر اندر جائیں گے اپنے پادشاہ سے پوچھ کر آؤ یہ گاڑ یہ درباری پھر اندر جاتا ہے اور اس نے کہا ایسا ایسا جواب دیا گیا کسرا نے کہا ان کو اندر آنے دو اگر بات چیز کے ذریعے مسئلہ حل نہیں کیے گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا ان دولوں کو اندر آنے دو جب گاڑ یہ خبر لے گر آ رہا تھا اس وقت حضرت روبی اٹھ نے آمیر کی تلوار کا دستہ ڈھیلا ہو گیا تھا تلوار جسے کپڑے سے بندی ہوئی تھی اس کا دستہ ہوتا نہیں تلوار کا ایک دستہ ہوتا ہے تو وہ ڈھیلا ہو گیا تھا تو جیسے ٹیلر لوگوں کے پاس درجیوں کے پاس کترنیں ہوتی ہیں نا اس کترن سے اس کپڑے کے ٹکڑے سے وہ تلوار کا دستہ باندھ رہے تھے اسے کر کے کس رہے تھے اس کے درباری ہستے ہوئے کہنے لگا آئے عمر فاروق کے قاسدو اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے کس رہا جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہو ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو کس رہا کی تاپس سے ٹکڑانے کا خواب دیکھ رہے ہو اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم کس رہا فتا کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہو ربیب نے آمیر نے مسکراتے ہوئے اس درباری سے کہا ہے عبید تم نے عمر فاروق کے ساتھی محمد کے دیوانے کی تلوار دیکھی ہے تلوار چلانے والا کہاں دیکھا ہے اگر یقین نہیں آتا ہے تو آئے ترباری تیرے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہو جس سے تم اپنے بار کو تلوار کے بار کو روکتے ہو جو سب سے مضبوط ڈھال ہو اس کو لے کر میرے سامنے آؤ اور کھڑے ہو جاؤ درباری نے کہا اچھا رجعہ میں لے کر آتا ہوں سب سے مضبوط ڈھال لے کر آیا جس کو بڑی سے بڑی مضبوط تلوار اس کو کچھ نہیں کر سکتی تھی اتنی مضبوط ڈھال لے کر آیا اور لے کر کھڑا ہو گیا آئے رو بی لو میں لے کر کھڑا ہو گیا ہوں دیکھو اس تلوار کو کٹ اس ڈھال کو دکھا کر کٹ کر دکھاؤ حضرت ربی نے اس کترن سے اس کپڑے کے ٹکڑے سے تلوار کے دستے کو پاندھا اور پھر ہوا میں تلوار لہرائی اور اتنی زور سے اس مضبوط ڈھال کی اوپر وار کیا کہ ڈھال بیس سے کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی درباری بھاگتے ہوئے اندر گیا اور کہنے لگا آئے کس را آئے باقشہ سلامت اللہ جانے یہ کونسی مخلوق تجریف لائی ہے یہ کونسے محمد کے دیوانے آگئے ہیں ہماری سب سے مضبوط ڈھال بھی ان کی ٹوٹی ہوئی تلواروں کا مقابلہ نہ کرزہ کی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کس را نے کہا تو میں ان کے جوہر دیکھنے کے لیے کس نے کہا تھا ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ سروں پر کفن بانگنے والی قوم ہیں اسی لیے تو میں نے مذاکرات کے لیے بلایا ہے ارے جلدی سے ان کو اندر بھیجو درباری آیا اور کہنے لگا جاؤ کہتے ہیں ارے بابا جاؤ تم اپنے کپڑوں میں جاؤ جاؤ بادشاہ نے منظور کر لیا ہے جاؤ انہی کپڑوں میں جاؤ چلے پھٹے پرانے کپڑے غرد و گبار کئی دنوں کا سفر گھوڑے کا آج کل اے سی ٹرینوں کا اور اے سی فور ویلر نہیں تھی گھوڑے پر بھی بیٹھ کے سفر کر رہے تو گھوڑے کے ٹاپوں سے اور ٹھوکروں سے اڑنے والی دھول کپڑوں پہ آ رہے ہیں پراجندہ حال چہرے پر مٹی لگی ہوئی بابشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں کہا کہ چلیے بات چیت کرنے سے پہلے کھانا کھا لیا جائے کہا کہ ہاں بھوکے تو ہیں کھا سکتے ہیں ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے یہاں پر بھی کھانا کھا لیا میں مانگو گا نہیں من سے لیکن اگر کھلاوگے تو ہماری شریعت انکار بھی نہیں کرتی ہے میں اس کی اجازت دیتی ہے کیونکہ دعوت تم نے دی ہے بلائیا تم نے کہا لیکن بات چیت یہاں ہوگی کہا کی کہا ہوگی ہمیں وہ روم دکھا دو اپنا بادشاہ بات چیت کے روم میں لے کر گیا وہیں پر دسترخان بچھا ہوا تا اور کھانا لگا ہوا تا وہیں پر ایک تخت بچھا ہوا تا باب شاہ اس تخت پر بیٹھ گیا خزیفہی اپنے یمان نے فرمایا کہ آئے کسرا تم تخت پر بیٹھے ہو بات چیت کیسے ہوگی مجھے کہاں بیٹھنا ہے کسرا نے کہا مجھے کہاں بیٹھنا ہے کسرا نے کہا آئے خزیفہ ہمارے دربار میں آنے کے قصولے میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں میں کسرا ہوں حاکم ہوں حاکم تخت پر بیٹھتا ہے اور میں جس سے بات کرتا ہوں وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر گھتگو کرتا ہے تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا مجھے اس تخت پر بیٹھنا ہے اور تم کھڑے ہو کر مجھ سے گھتگو کرو گے کیونکہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں خزیفہ یمان نے پرمایا آئے کسرا مجھے تمہاری یہ شرط منظور نہیں ہے اگر تم تخت پر بیٹھتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ تخت پر بیٹھ کر گھتگو کروں گا اگر تم زمین پر بیٹھو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ زمین پر بیٹھ کر گھتگو کروں گا آپ نے بات چیز کے لئے مجھے بولایا ہے تم کسرا کے بادشاہ ہوگے ہم نے تمہیں کسرا کا بادشاہ مانا ہی نہیں ہے ہمیں تو پورا ایران چاہیے ہم نے تو تمہیں کسرا کا بادشاہ مانا ہی نہیں ہے بات چیز کرنا ہے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے تو فرح تم جاں بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا تم کھڑے ہو کر گھتگو کروں گے تم میں بھی کھڑے ہو کر گھتگو کروں گا بولو تمہیں میری شرط منظور ہے یا نہیں کسرا چیخ پڑا آئے حضائبہ یہ کیا بات ہے کہ تم بے عزتی پر بے عزتی کیا جا رہے ہو میرے شہانہ لباس کو پہننے سے انکار کر دیا مجھے سلامی بھی نہیں دی جو اندر آتا ہے وہ مجھے سلامی دیتا ہے تم بینہ سلامی کے اندر آئے تم نے میرے دیا ہوا لباس بھی نہیں پہنا تم نے میرا دیا ہوا لباس بھی نہیں پہنا بے عزتی پر بے عزتی کیا جا رہے ہو اور اب مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے برابر تخت پر بیٹھوں گا یا تم اپنے ساتھ مجھے زمین پر بٹھاؤ گے خزیفہ کہتے ہیں رکھو اپنا کھانا اپنے پاس نہیں کھانے مجھے میں جا رہا ہوں اگر پاپسی دھو گی مذاکرات ہوں گے تو اسی شرط کی اوپر ہوں گے اکیلے دو صحابی ملک بھی غیروں کا ابھی دیکھا تھا نا بڑے بڑے مسلم حکمراء بھی آئے تھے ہندوستان کے اندر نا جی ٹوئنٹی سنبیلن میں بنگلہ دیش کی پرائی ملشٹر بھی آئی ترکی کے صدر طیب اردوگان بھی آئے جن پر مسلمان بڑا بھروسہ کرتے ہیں اور بہت جن کی تعریفیں کرتے ہیں سب آئے اور سب گئے اور مہاتما گاندی کی سمادی پر پھول بھی ڈالے اور ہاتھ بھی جوڑے اگر ایسی سرزمین پر اگر کسی نے اپنی سلفیت کو اپنے منعج کو اپنے عقیدت کو اور اپنی تاہید کو اگر باقی دکھا اور بچایا تو وہ صرف سعودیہ کا بھک بڑا تھا محمد اتنے سلمان جس نے ہندوستان پر رہتے ہوئے مہاتما گاندی کے راج خاد پر جانے سے انکار کر دیا کہا ان کا سمان ہمارے اندر ہے ان کی عزت ہمارے اندر ہے لیکن ہماری شریعت کسی کے سامنے مجھے ہاتھ جوڑنے سے منع کرتی ہے اگر ہاتھ جوڑنا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو ہم سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کے مزار پر ان کی قبر پر ہاتھ جوڑتے میرے بھائیو سعودیہ کو کتنی گالی دے لو سعودیہ کی چاہو توحید چل لو لیکن توحید کے معاملے میں وہ سب سے بلند ہے توحید کے معاملے میں وہ سب سے اوچھی ہے توحید کے ساتھ وہ کوئی کھلوار نہیں ہوتا ہے توحید کے ساتھ وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے اور الحمدللہ جس مسلمان کے دل میں توحید آگئی اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید کسی کے اندر رہی تو اللہ جہنم میں سزا دینے کے بعد بھی اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا میرے بھائیو یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے یہ کیا ہے راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی ہم جلسے میں بھی آ جائیں اور چھبیس جنوری اور فست جنوری کو بارہ بجے کے بعد ہم دانس بھی کر رہے ہیں اور ناچ بھی اور ڈی جے بھی بجا لیں اور ہیپی نیوئیئر کے نارے بھی میرے پیانے ساتھیوں یہ کوئی محبت نہیں یہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان یہ پالسی اپنی جیہ پہ رکھو یہ ایسا اسلام محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہے اپنی جیہ پہ رکھو اور پوچھو آج بھی میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں یہ زلی جمعیت اہل حدیث لخنوں کے نازم موجود ہیں یہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بھی موجود ہیں یہ ڈاکٹر مہین صاحب بھی موجود ہیں یہ میرا بیٹا عسیمین آیا یہ بھی موجود ہے اور ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ یہ سب موجود ہیں آج بھی کننوج کے جس آفیس میں میں بیٹھا ہوا تھا آج بھی مجھ سے کہا گیا مولانا صاحب کچھ ایسی باتیں مت نہیں ہونی چاہیے آج کل معاملے بہت خراب چل رہے ہیں لشتے داریوں پہ بہت جلدی فرق پڑتا ہے میں نے ان کے سامنے بھی کہا یہ اسلام تمہیں مبارک ہو ایسا اسلام تمہیں مبارک ہو ساری خدا ہی ایک طرف مصطفیٰ کا رب ایک طرف میرے بھائیوں وہ اسلام اسلام ہی نہیں جس سے سب خوش رہے تو یہ ہے کہ خدا حصر میں کہتے ہیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا میرے بھائیوں یہ ہے کہ ساری دنیا جس سے خفا ہو اور اللہ یہ کہے قیامت کے دن یہ ساری دنیا سے لڑکا صرف میرے مجھے خوش کرتا تھا ساری دنیا اس کی دشمن تھی لیکن میں اس سے راضی ہوں کیونکہ یہ ساری دنیا سے میرے لئے لڑا ہے یہ تو عید کا درسہ ہے یہ بھی خوش وہ بھی خوش رحمان کی خوش رہیم بھی خوش یہ اسلام تمہیں مبارک ہو ہمارا یہ اسلام نہیں ہے اسلام میں یا تو معمد رسول اللہ خوش ہوں گے یا عبلیس خوش ہوگا میرے بھائیوں اب یہ ہمیں اور آپ کو پاور آتھارٹی ہے ہم چاہیں تو فاطمہ کے بعد کو خوش کریں یا چاہیں تو عبلیس کو خوش کریں یہ اختیار ہمیں اور آپ کو دیا ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُدْنَجْدَائِنْ اِمَّا شَاْكِرَمْ وَحِمَّا كَفُورَا ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیئے ہیں اس راستے پہ چل کے یا تو شکر گزار بن جاؤ یا اس راستے پہ چل کے ناشکرے بن جاؤ ناشکرے ہو جاؤ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیئے ہیں حضیفہ ابن یمان نے وہی کام کیا جو یہاں سلمان محمد ابن سلمان نے کیا کہا نہیں اپنے کھانا اپنی جیم میں رکھو نہیں کھانا میں جارا رکھ جاؤ ٹھیک ہے آؤ تم بھی میرے تخت میں بیٹھ جانا پہلے کھانا تو کھانا شرط مان لی توحید کے ساتھ سمجھ ہوتا نہیں اسلام عیسائیوں کے دربار میں آنے کے بعد جھکے گا نہیں کھانا تھایا گیا اب سنو زمین پر بسکٹ گر جائے نا چپس گر جائے نا کیک گر جائے نا بیٹا کیا کر رہو زمین سمجھ چھاؤ گر گیا پھارا بیٹا زمین سمجھ چھاؤ اور سنو چودریوں سنو سرمایہ داروں اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی قدر کرو ربی ابن آمیر خزیفہ ابن یمان دستر خان پر لگا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اور بادشاہ کسرا بھی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کھانا کھاتے کھاتے خزیفہ ابنے یمان سے کھانے کا ایک لقمہ زمین کی اوپر گر گیا کھانے کا ایک لقمہ زمین کی اوپر گر گیا زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروادتے ہیں سنی حدیث اگر کھانے کا کوئی لقمہ زمین کی اوپر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کرو اور اس کو دیکھ لیا کرو اگر اس میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اتنا حصہ صاف کر دو اتنا حصہ دور کر دو اور بقیہ حصہ جس پر مٹی یا گندگی نہیں لگی ہے بقیہ حصے کو کھالی پتہ نہیں اللہ نے رزق کے کھانے کے کس حصے میں کس لقمے میں برکت رکھی ہو یہ ہے بخاری شریف حدیث اللہ خزیفہ یبریمان کو یہ حدیث تھی نبی کا یہ فرمان معلوم تھا زمین پر کھانے کا لقمہ گر گیا اور سامنے کسرا بیٹھا ہوا لقمہ اٹھا لیا زمین سے روبی ابن آمیر وہیں بیٹھے ہیں اور ایسے کوہنی مار رہے ہیں جا کر رہے ہو ہوتا نا جیسے ہم لوگوں کو کوئی آر دلائیں کھانے میں مکھی گر جائے تو کوئی ڈبونے لگتا ہے حدیث یہی ہے کہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو کیونکہ مکھی جب کھانے میں گرتی ہے تو ایک پر ڈالتی اس میں بیماری ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا پوری ڈبو دو اور مر جانے دو کیونکہ اس کے دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ شفا اس بیماری کو ختم کر دے گی ایسا کوئی کرے گا چائے گر جائے مکھی گر جائے تو اس کو پھین کھا رہا دوسری چائے آ رہا آپ خود نہیں پینے دیں گے بولانا سب مکھی گر 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 دوسری آ رہی ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کھانے کا لکمہ گر گیا خوزیفہ ہی اپنے یمان نے وہ لکمہ اٹھایا ربی بن آمیر کہتے ہوں ہر جگہ اپنی مت چلا ہو کم سے کم دیکھو سامنے کون بیٹھا ہوا ہے ہم کسی دوسری محفل میں بیٹھے ہیں یہاں کے لوگ زمین پر پڑے ہوئے یکنے کو پھینک دیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں اشاروں میں بات کی حزیفہ ابن یمان نے ہستے ہوئے کہا اور کھا لیے اور بادشاہ کے سامنے فرمایا اور سنو حزیفہ ابن یمان نے کیا کہو اپنی شادی میں منوں گوشت برباد کرنے والوں ضرورت سے زادہ پکھانے والوں ٹھک جائے برداشت لیکن غریبوں کو دعوت دینا منظور نہیں حزیفہ ابن یمان نے گرا ہوا لقمہ کھایا ترو بھی کہتے ہیں حزیفہ ابن یمان نے کہا اشارہ یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے حزیفہ ابن یمان نے چھیک کر کہا اے ربعی اس کھانے کے لقمے سے تم مجھے روک رہے ہو جو زمین پر گر گیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ ہمارے نبی اٹھا لیتے تھے اس کی مٹی کو ساتھ کر کے کھا لیا کرتے تھے کیا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے ربعی نے کہا ہاں فرمایا آپ کہہ سکتے ہیں مولانا جرجیز اتنا سخت بولتے ہو تم اتنا ہارڈ بولتے ہو تم صاحب کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی صرف ہماری حق گوئی کے خلاف ہیں صاحب تقریر تو اچھی کرتے ہیں لیکن لیبل سے اتر جاتے ہیں لیبل تم تیہ کروگے تقریر تو اچھی کرتے ہیں لیکن جذبات میں بہت جاتے ہیں میرے جذبات کا فیصلہ آپ کروگے بادشاہ کے سامنے یہ کون سے جذبات تھے ربعی منا بھی کر رہے ہیں لیکن کیا کہا خزیفہ میں اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائی الحمقا علماء جانتے ہیں عربی زبان میں احمق کے معنی پاگل کے احمق کے معنی بے وقوف کے اور اسی کا پلورل آتا اسی کی جمع حمقا کیا کرنایا؟ اے ربعی جب ہمارے نبی زمین پر پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے تو میں ایسا کیوں نہ کروں کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے بادشاہ کے سامنے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں ان بے وقوفوں کے لیے ان باگلوں کے لیے ان باگلوں کی وجہ سے ان بے وقوفوں کی وجہ سے اترکو سنت رسول اللہ کیا میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں کیا میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں ان پاگلوں کے لیے ان بے وقوفوں کے لیے یہ تھے ہمارے صحابہ یہ تھے ہمارا ایمان یہ تھا رسول کی سنت سے محبت کرنے والوں کا جذبہ کہ بادشاہ کے سامنے اور کسرا کے سامنے کہہ رہے ہیں تم تو مولویوں کے سامنے بھی سنت رسول پر بلڈوجر چلاتے ہو یار تم تو مولویوں کے سامنے سنتوں پر چھنیا چلاتے ہو دوستہ تم تو شادیوں میں پردے کے تعلق سے ابھی آپ نے قاسمی صاحب کی پڑی مفصل تقید سنی کون عمل کر رہا ہے کون دیکھ رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے کونسی چیز ہے آج ہم تسببت تو کریں خورت تو کریں ہم کسرا سے کہا جا رہا ہے آپ رکو سنت رسول اللہ کیا میں ان پاگلوں کے لیے کیا میں ان بے وقفوں کے لیے سنت رسول چھوڑ دوں آپ اپنی اولاد کو زمین پر گرا ہوا لقمہ نہیں کھلا ہوگے آپ زمین پر گرا ہوا لقمہ کھانا پسند نہیں کریں گے اور سیدھے ایک ہی جواب دیں گے جرجی صاحب ہم ایکیسویں صدی میں جی رہے ہیں زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے آپ یہ کہو گے کہ آج کی زمانے میں ہم اب ڈائننگ میس پر کھانا کھا رہے ہیں صاحب دوزانوں بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج ختم ہو چکا ہے میرے بھائیو آپ کتنی ہی تاگیلیں کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم ایک ایک سنت کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں آج ہمیں کسی چیز سے محبت نہیں رہ گئی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں کا وہ پرنالہ جو مسجد نبی کے چھت سے لگا ہوا تھا ایک بار حضرت عباس کے گھر میں کچھ مہمان آئے انہوں نے کبوتر زباہ کر دیئے کبوتر کا خون اس چھت کی اوپر رہ گیا ایک دن بارش ہوئی اور کبوتر کا خون اس کچھی زمین سے اچھل گیا اور پرنالے سے بہتا ہوا مسجد نبی میں گر گیا حضرت صحابہ اکرام جو مسجد نبی میں نماز پر رہے تھے پرنالہ کا پانی مسجد نبی میں گر رہا تھا اور پرنالے کے پانی سے خون وہ کبوتر کا خون جو سم کر نگلا اس خون سے کچھ صحابہ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں صحابہ نے شکایت کی حضرت عباس نظر انداز کر دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دورہ ہوا مدینے میں لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس پرنالے سے ہمیں تخلیف ہے اس پرنالے سے برسات کے دلوں میں پانی ٹپکتا ہے اور ایک بار تو کبوتر کا خون تکایا اور مسجد نبی میں گرا جس سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں آپ نے حضرت عباس کو بلوایا حضرت عمر نے لیکن وہ نہیں ملے ایک دو تین دن انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے فرمایا کہ میں نے عباس کا کئی دن انتظار کیا وہ نہیں آسکے پرنالہ توڑ دو حاکم وقت کا حکم ہے امیر المومنین کا حکم ہے پرنالہ توڑ دیا دیا حضرت عمر دوسرے شہر میں چلے گئے بدینے کی عدالت میں گورنر تھے حاکم تھے عبائی اپنے قاب حضرت عباس نے دیکھا میرا پرنالہ توڑ دیا پوچھا کس نے کہا صحابہ نے کس کے حکم سے عمر فاروق کے حکم سے حضرت عبائی اپنے قاب نے امیر المومنین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا حضرت عباس نے عبائی اپنے قاب کی عدالت میں نوٹس چاہتا ہے حضرت عمر کو پورٹ میں حاضر ہونا پڑا مدینہ کی عدالت میں حاضر ہونا پڑا حضرت عباس بھی حاضر ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق کو اس کٹ گھرے میں اور حضرت ایاب پاس کو اس کے گھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے حضرت عمر سے کہا جاتا ہے کہ بتائیے کہا سنیے میں امیر المومنین عمر فاروق آواز آتی ہے اپنے قاب کی عدالت سے میں یہاں کا حاکم ہوں جج ہوں اور اس عدالت میں سب مجرم کی حیثیت سے آتے ہیں آپ کی زبان سے امیر المومنین کا جملہ اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ اس جملے کو واپس لیجئے اگر آپ نے امیر المومنین سے خطاب کیا تو پھر میں فیصلہ نہیں کر پا ہوں مجھے ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے اس لیے امیر المومنین نہیں ابھی آپ ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو کیونکہ آپ کے خلاف عباس نے مقدمہ دائر کیا ہے اور ابھی آپ نہیں بولیں گے پہلے مدعی بولے گا جس نے مقدمہ دائر کیا ہے آئے عباس بتاؤ کیا بات ہے حضرت عباس نے کہا حضرت عمر نے ہمارے پرنالے کو بغیر اجازت کے طروا دیا کہا آئے عمر اب تم بولو حضرت عمر نے کہا میں نے ان کا تین دن انتظار کیا یہ نہیں آئے تب توڑنے کا حکم دیا ان کے پرنالے سے صحابہ اکرام جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے ان کے کپڑے گندے ہوتے تھے چیٹے پرتی تھی نماز میں ڈشٹرپ ہوتا تھا اس لیے میں نے وہ پرنالے توڑ دیا آئے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو نہیں جو بات تھی وہ میں نے کہہ دی آئے عمر کچھ اور نہیں جو بات تھی وہ میں نے بتا دی تھوڑی دیر کے بعد اپنے قاب کی عدالت سے فیصلہ آتا ہے آئے عمر یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں کیا جاتا ہے تم امیر الممنین ہو اس علاقے کے حاکم ہو اور ان کے پرنالے سے صحابہ کو تخلیف ہوتی تھی نماز پڑھنے میں پرنالے کا پانی اور گندگی اسی پرنالے سے مسجد میں گرتی تھی اس لیے آپ نے پرنالہ توڑنے کا حکم دیا ان کے تین دن انتظار کرنے کے بعد یہ نہیں آئے تو آپ نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا آپ نے بالکل صحیح کیا دونوں لوگ نکل گئے دونوں گلے ملتے ہیں حضرت عباس نے کھل کر کھلے دن سے حضرت عمر فاروق کا سواگت کیا حضرت عمر نے کہا میں نے تمہارا دل دکھانے کے لیے پرنالہ نہیں توڑا میں نے اس لیے توڑا کیونکہ اس کے پانی سے صحابہ کرام کے کپلے خراب ہو رہے تھے حضرت عباس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں جج ساتھ پہ فیصلہ میں نے مان لیا مجھے تکلیف اس بات کی نہیں کہ میرا پرنالہ توڑا گیا لیکن امیر المومنین مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ پرنالہ وہ پرنالہ تھا اس پرنالے کو اس جگہ بنانے کا حکم جنابی قحمد رسول اللہ نے دیا تھا اور میں مجھے میں نبی کا چچا ہوں میں محمد رسول اللہ کا چچا ہوں اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ اے پاس اس جگہ پر تم پرنالہ بناو میں نے نبی کے حکم کے مطابق یہاں پرنالہ بنایا تھا مجھے تکلیف اس بات کی نہیں کہ وہ پرنالہ توڑ دیا گیا مجھے تکلیف اس بات کی کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑا ہے جس پرنالے کے بنانے کا حکم جنابی محمد رسول اللہ نے دیا تھا حضرت عمر نے یہ سنا تو وہیں آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگے گلگلانے لگے اوہ بھائی اپنے قاب سے کہتے ہیں اب آپ نے فیصلہ غلط سنا دیا ہے اتریئے آپ ترسی سے حضرت عمر اس ترسی پر بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سچا فیصلہ میں سناتا ہوں پرنالہ اوزی جگہ پر بنے گا جس جگہ سے میں نے تلوایا ہے اور عباس مجھے سیڑی بنائے گا میرے کانگوں پر سوار ہوگا اور وہ عباس میرے کانگے پر کھلے ہو کر اسی جگہ پرنالہ بنائے گا جس جگہ سے پرنالہ میں نے گروایا ہے کیونکہ یہ پرنالہ کوئی معمولی پرنالہ نہیں تھا یہ وہ پرنالہ تھا جس کو محمد رسول اللہ نے بنوایا عمر کی کیا بجاہو جو اس پرنالے کو گرائے سکے اس کو توڑنے کا حکم دے سکے اور پھر سارے زمانے نے دیکھا حضرت عباس حضرت عمر کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور اسی جگہ پرنالہ بنایا جس جگہ سے تو آیا تھا یہ محبت کا کونسا مایار تھا یہ محبت کا کونسا پیمانہ تھا میرے بھائیو ایک انساری نوجوان کے مکان پر نبی کی نظر پڑی فرمایا مکان تو بہت اچھا ہے لیکن مکان کی اوپر جو مسجد کی طرح گمبت بنا دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ گمبت نہیں بنانا چاہیے لوگ اس کے گھر کو مسجد سمجھ کر گھسنے لگیں گے اور اس کے گھر کی عورتوں کی بے پردگی ہونے لگے گی اس کو گمبت نہیں بنانا چاہیے تھا یہ کہہ کر آپ نکل گئے وہ انساری نوجوان تھوڑی دیر کے بعد آیا مزدوروں نے بتایا اللہ کے نبی نے تمہارے مکان کی تاریخ کی کہا الحمدللہ تمہیں سنا لیکن فرمایا کہ مکان کی اوپر گمبت نہیں بنانا چاہیے تھا کہا کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گمبت لوگ دیکھیں گے تو مسجد سمجھیں گے اور اس کے گھر میں گھسیں گے تو اس کے گھر کی ماں پہنے بیٹھوں کی کہیں بے پردگی نہ ہو اس لئے گمبت چھیک نہیں ہے اس نے کہا میرے مکان کو توڑنا شروع کرو کہا کیا پورا بن چکا کہا اوپر سے توڑو پورا مکان توڑا دیا کہا پیسہ کیوں کر رہے ہیں صرف اوپر کا گمبت توڑا دیتے مکان پورا کا پورا بنا رہے ہیں دیتے انہوں نے کہا پورا مکان توڑو اس انساری نوجوان نے پورا پورا مکان توڑا دیا فرمایا پورا کا پورا ملبہ اٹھا کر کچھڑے میں پھینک دو اب یہاں جو ہیٹیں لگ چکی ہیں وہ ہیٹ دوبارہ نہیں لگے گی کہا کیوں کہا فرمایا پتہ نہیں اللہ کی نبی نے اس مکان سے جب نظر نیچے ڈالی ہے تو پتہ نہیں نبی کی نفرت بھری نظر مکان کی کس ہیٹ کی اوپر پڑی ہے مجھے نہیں معلوم اب وہ ہیٹ ہی اس مکان میں باقی نہیں رہے گی جو میرے مکان کے اندر لگی ہوئی ہے میں پورے کی پورے ملبے کو پھینک دیتا ہوں اب اس مکان کو پناہنے کے لئے دوسری ہیٹیں آئیں گی میرے بھائیوں پورا کا پورا مکان توڑا دیا گیا پورا کا پورا مکان اور توڑایا ہی نہیں بلکہ اس ملبے کو پھا دیا گیا میرے نبی کی نظر پہ دھنے کس ہیٹ کی اوپر پڑ گئی ہو یہ محبت کا کونسا بہمانہ تھا یہ محبت کا کونسا ایڈیل تھا یہ محبت کا کونسا مایار تھا میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے پھر وہی آیت پہ آجائیے قُلِمْ کَانَ عَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَشِیرَتُكُمْ وَاَمْوَالُونَ اِكْتَرَتُمُوحَا وَبِّجَارَتُمْ تَخْشَوْنَكَ زَادَا ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے تب تو ٹھیک ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان چیزوں سے کم ہو گئی اور ان کی محبت زیادہ ہو گئی تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والی مصیبت کا ہم اپنے معاشرے میں اور سماج میں غور کر کے دیکھیں ہم کیا خدم کرا پا رہے ہیں ابھی جلسہ کرایا سنا بمبئی تک میں جلسہ ہوں لوگوں نے چندہ کیا ہے میرے بھائیو میرے نام پہ جرجی صاحب آ رہے ہیں آنن فانن میں نے یہاں تک سنا ہے جس زمین پر جس کھیت پر آپ بیٹے ہوئے ہیں اس کھیت کے مالک نے یہ زمین اسی شرط پہ دی ہے کہ مولانا جرجی صاحب آئیں گے تو میں دوں گا اگر نہیں آئیں گے تو میں اپنی فصل برباد نہیں کروں گا یہ دیوان کی ہے یہ فین فولوئنگ ہے مان لیجئے لیکن ان تمام چیزوں اتنی محبت جو آپ ہم سے کر رہے ہیں میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام محبتوں سے اوپر ہونی چاہیے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ مایار بہت بلند ہے آپ نے آنن فانن مشورہ کر کے جلسہ کرایا اب آپ تیاری کرو جہیز کو لپیٹنے کی اب تیاری کرو باراتیوں کے کم کرنے کی تیاری کرو ان عورتوں کی جو بارات میں کم سے کم جائیں جو حجنے بن کر حکومتیں چلاتی ہیں انہی کی چلائیاتی بارات میں انہی کی چلتی ہے پچاس آدمی جائیں گے میرے لڑکے کا شہرہ نہیں بندے گا شوہر انہی کے آگے مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ انہی کے آگے حصول سے محبت اسی لئے میں نے آج یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے تین بچ کر نو منٹ ہو چکے ہیں میں نے کہا ہے نا کہ میرے دوست کا کل الفا ہسپیٹل میں ڈاکٹر فرید صاحب کا آپریشن ہونا ہے اور وہ ہمارے جگری دوست ہیں جو سے دھارت نگر سے چلے ہیں مجھے کل پورا کا پورا دن ان کے ساتھ رہنا ہے ابھی مجھے نکلنا بھی ہے جماعت کے بہت مخلص شخص ہیں وہ اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہم سب کو جانا ہاں کل دن میں بھی نہیں سونا ہے میرے بھائیوں اتفاق اتحاد کے دامن کو پروئیں تسبیح کے دانوں کی طرح اسی طریقے سے ہم مل جائیں بیٹھ جائیں دوہزار چوبیس ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ہمیں اور آپ کو متحد ہونا ہے ہمیں آپ کو ایتہ کا ثبوت دینا ہے اور یہ دعا کرنا ہے کہ بارے الہ کم سے کم دوہزار چوبیس میں ہمارے لئے اچھے دنوں دشروعات فرما دے ہمارے لئے پر انصاف پسند حکومت کو قائم فرما دے آئے اللہ ظالم و جاتر سرکار سے ابھی نجات عطا فرما یہ ہمیں اور آپ کو اس تحجد کے نماز کے وقت میں دعائیں بھی مانگنا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کبارے الہ محبت رسول ہمارے اندر پیدا فرما دے جو معیار ہے اس معیار پہنے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما آئے اللہ عباؤ اجتاز سے زیادہ بھائی بہنوں سے زیادہ بیوی سے زیادہ بچوں سے زیادہ ہمیں رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما